مال آیا پیسہ آیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو بیٹی پالروں میں غیر مردوں سے جو مساج کر آ رہی ہیں اور بیٹی پالروں میں جو مہنیاں لگ بار رہی ہیں چہرے بنوار رہی ہیں یہ زیادہ تر امیرزادیاں آئیں زیادہ تر ہی امیرزادیاں آئیں چونکہ غریبوں کو اتنا پیسے ہی نہیں ہیں وہ کیا کریں کہاں سے بنوائیں امیرزادیاں آئیں ہیں زیادہ تر ہی ہیں جو چوچلے بازیاں کر رہی ہیں امیرزادیاں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا آپ کو پارلوں کے اندر زیادہ تر لڑکیاں کم اب لڑکے زیادہ ہیں اسے ہی بتا رہا ہوں میرے بھائی لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ ہیں اور یہ امیر زادیاں جا کر کے وہاں اپنا مائک اپ کرا رہی ہیں تم مجھ رہے ہیں آپ مائک اپ چہرے بنوارے ہیں اللہ نے کہ تمہیں بغیر چہرے کے بھیجا تھا تم جا کے وہاں چہرہ بنوارے ہیں بنوائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے بنیوی نہ ہو میرا کپڑا بنا ہوا نہیں ہے مجھے بنوانا ہے میرا گھر بنا ہوا نہیں ہے مجھے بنوانا ہے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ کونسا چہرہ بنوارے ہیں کہ بغیر چہرے کے تھے آج تک اور بے شرم بھائی بھی منع نہیں کرتا یہ بغیر باپ بھی منع نہیں کرتا کہ یہ بنا ہوگی کہا کہ اللہ نے تمہیں بنا کے نہیں بھیجا ہے اور اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نے تو پہلا قسم کھائی مفتی صاحب توجہ فرمائے دیکھو بھائی بات نہیں اگر آپ بات کروگے نا تو کچھ نہیں حاصل کر پاؤگے اور محبت سے آپ سنوگے تو آج بہت کچھ دے کر کے جاؤں گا میں آپ کو اور رٹی رٹائی تقریر مجھ سے نہیں ہوتی رٹی رٹائی تقریر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اٹھو یا بیٹھو بات کرو وہ تو جب گیر پڑ گیا چلنا تو چلی رہا اور یہ تقریر حاضر ذہنی سے ہوتی ہے وہ جب آپ حاضر ہوگی نہیں ہوگی بہنی حقیقت بتا ہے یہاں میں سوچ کے نہیں بیٹھا کہ میں نے یہ مجھے ایک موضوع دیا گیا بس اس موضوع پر بولوں گا اس کے بعد میں میں کچھ نہیں سوچ کے بیٹھا کہ کیا بولنا میں ذہن میں آرہا میں بول رہا ہوں کہ چہرے بنے ہوئے نہیں ہیں تمہارے الٹا الٹا دالی منوانے جا رہا تو کرا سیپ بنوانے جا رہا ہوں اور بگڑوانے جا رہا تو بنوانے جا رہا ہے ہے کہ نہیں الٹا کہاں جا رہا کہ میں سیپ بنوانے یہ کیوں نہیں کہتا بگڑوانے بنوانے جا رہا تو بنا بنایا تو تھا یہ بگڑوانے جا رہا ہے اور خدا کی قسم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ داڑی مندوا کے ہم خوبصورت ہو جائیں گے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے دل میں جب بھی آئینہ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ اگر میرے چہرے پہ داڑی نہ ہوتی تو یہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا شک شک تھی بتا رہا ہوں چہرے کیا مڑوانے سے خوبصورت ہوتے کیا میک اپ کرانے سے خوبصورت ہوتے نا جاؤ آپ ایک بھی سابن مت لگانا ایک بھی کریم مت لگانا ایک بھی میری گرنٹی ہے خدا کی قسم میک اپ سے زیادہ کر خوبصورت نہ لگے سچ بولنا نماز پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سچ بولنا نماز پڑھنا اور کوئی کہے کہ حضرت ادھارن کوئی یہ کہے حضرت ادھارن تو ادھارن دے دوں آپ کو کئی سال ہو گئے میں نے اپنے چہرے پہ سابن تک نہیں لگایا سبحان اللہ اور اگر کبھی کوئی مجھے سابن لگاتا ہوا دیکھ لے کریم تو الگ کی بات پکل نہیں بن صحیح بتا رہاں کئی سال ہو گئے شاہد دورانے طالب علمی میں لگا لیا ہو کیوں میرا کم چمکنا لیٹ بجا دو جب بھی چمکے گا باب ہے کہ نہیں الحمدللہ ان علماء کا چہرہ دیکھو آپ چہرے پہ داڑی ہے کیسی رونکین کے چہروں پہ میرے بھائی کہ اس بنانے سے سیپ بنوا رہا ہے عورتے عورتے کہہ رہی ہیں کہ ہم چہرہ بنوانے جا رہے ہیں اچھا چہروں کے بھی ریٹ رکھ دیئے ہیں کتنے والا حقیقت بتا رہا ہوں میں میرے بھائی سمجھنے کی ہے پچاس پچاس ہزار تک کا چہرہ ہے ہاں پچاس پچاس ہزار تک کا چہرہ بیٹی پالر میں اگر آپ کو یقین نہ ہو جاکہ پوچھ لینا چہروں کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں ہائے تمہیں ہو کیا گیا میری بہنوں تم چاہتی ہو کہ چہرہ تمہارا اچھا لگے میں کہتا ہوں سچ بولو پرتے میں رہو نماز پھلو خدا کی قسم تمہارے چہرے پہلا نور کی برسات کر دے گا بہ 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 بے شک بے شک سبحان اللہ نہ رئی تکبیر نہ رئی رسالہ نہ رئی خیدری سبحان اللہ چہرے بنوانے جا رہی ہیں اور یہ گاؤں میں کم ہے دیہاتوں میں زیادہ ہے گاؤں میں تو شادی والے دن بنتے ہیں شادی والے دن جو ہے خاص کر دلہن کا بنے گا اور دلہن کی جو آس پاس کی بہنیں انہیں ہیں سہیلیاں والیاں دو چار ان کا بنے گا سمجھے نہیں اللہ اللہ اے میرے جل سے میں آنے والوں یہ چہرہ کس لیے بنوا رہا تم بنوا نہیں رہا خدا کی قسم میدانی محشر میں یہ چہرے بنوانے والے یہ چہرہ بنوانے والیاں ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے چہروں کو مس کر دیا جائے گا ان کے چہرے بدل جائیں گے ان کے چہرے بدرونک ہو جائیں گے اور آخرت تو آخرت یہ جتنے چہرے بنواتے ہیں ان کا بڑھاپا دیکھ لے نہ ان کے چہرے بندر سے زیادہ پورے ہو جائیں گے کبھی بینہ میک اپ کے ہیرو ہیرو ان کا چہرہ دیکھ لے نہ بچے ڈر جائیں گے صحیح بتا رہا ہوں گے بینہ میک اپ کے دیکھ لے نہ آپ کبھی الحمدللہ آپ اور ہم سب بینہ میک اپ کے ہیں جو بھی ہے اوریجنل ہے ہمارے اور آپ کے پاس ہمارے آپ کے پاس بنا ہوا نہیں ہے جتنے بنوانے والے جتنی بنوانیاں والی کب تک بنواؤ گے کب تک بنوائیں گی بات ہے کہ نہیں کب تک بنواؤ گے آجا مرنے کے بعد کون بنوائے گا قبر میں بتاؤ مجھے میری بھائی چہرہ تو وہاں بھی دکھایا جائے گا چہرہ تو قبر میں بھی مصطفیٰ آ کے دیکھیں گے یہ دنیا کا مہتب بیوٹی پالار یہ سارا حسن جمال یہی رہ جائے گا مرنے کے بعد تیرا چہرہ قبر میں مدینے والے مصطفیٰ دیکھیں گے کمال تو جب ہے میری ماں بہنوں سنو کمال تو جب ہے جب تمہارا چہرہ قبر میں چمکے اور قبر میں میں کب سے نہیں بیوٹی پالار والا نہیں یہ پوچ پیدر والا نہیں یہ نہیں چمکے گا قبر میں چمکے گا پتہ ہے کونسا چہرہ جس نے زندگی بھر یہ تمناعیں کی ہو چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک آنے والے اس کا چہرہ چمکے گا سب پانے والا سب پانے والا سب پانے والا اس کا چہرہ اس کا چہرہ چمکے گا اس کا چہرہ چمکے گا جس نے زندگی بھر کہا ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکرہ جب کھانے گھر رہانے والے جس نے مصطفیٰ کا دروت پلا ہو جس نے نماز پڑی ہو رب کعبہ کی قسم زندگی بھر تو زندگی بھر مرنے کے بعد مٹی میں بھی چمکے گا سب پانے والا نہیں بھائی نہیں بھائی اب حساب سے لگانا نہ رہا ٹھیک ہے بیٹا توجہ فرمائے توجہ فرمائے نہیں وہ مجزوب آدمی ہے اس کی طرف مجزوب آدمی ہے توجہ فرمائے ایک بات بتاؤں میں آپ کو میں ابھی ایم پی تقریر کرنے گیا جاورہ ایک شہر ایم پی میں جاورہ میں ریلوے اسٹیشن سے قریبی چشتیا مدرسہ اور مسجد ہے بہت بڑے چشتیا کے نام سے شروع میں تو کچھ ہو رہے دار ہو لو اور آخر میں چشتیا آئے ہو بہت بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے کے جشت سامنے جو روڈ چل رہا ہے اس روڈ پر ایک مزار تھا یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں تین دن پہلی جو میں دیکھ کے آیا ہوں اس مزار تھا اور جب روڈ کی توسیح کی گئی روڈ چوڑا کیا گیا پہلے روڈ پتلے تھے اب چوڑے ہو رہے ہیں تو وہ مزار شریف روڈ میں آ گیا جب روڈ میں آیا تو کہا گیا بھئی اس کو ہم مزار کو ختم کر کے قبر کو ختم کر کے روڈ بنائیں گے گورنمنٹ کا کام تھا کون روک سکتا تھا ایک عالم دین ہے وہاں مصباحی ہیں وہ وہ پڑھاتے ہیں اسی مدرسے میں کہنے لگے حضرات جب ہم اس روڈ کو چوڑا کرنے سے نہ روپ پائے اور جو مزار تھا سب کی یقیدت تھی تین سو سال پرانا مزار کتنا سال پرانا بھائی ہو پورا ایڈریس دیکھے جا رہا ہوں میں ایسے کچھ نہیں کے سامنے ہوا میں بول گیا تین سو سال کہنے لگے حضرت جب روڈ ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا اتنا تیونکہ تین سو سال کا کون آدمی رکھا جب روڈ چوڑا کرنے کے لیے کھدائی ادائی ہوئی تو قبر کھل گئی صاحب مزار کی قبر کھلی تو کہنے لگے خدا کی قسم قبر میں جسم بلکل سلامت نظر آنے لگا سلامت اور وہ جو بزرگ ہیں وہ شہید ہیں یعنی جو ان کا وصال ہوا تھا شہید ہو کے ہوا تھا وہ مولانا کا خود بیان ہے کہ حضرت میں قبر میں داخل ہوا خود جسم کو نکال لے کے لیے بڑے قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت جسم اکڑا ہوا بھی نہیں تھا ایسا ملائم و نرم تھا جیسے سوتے ہوئے آدمی کا جدر چاہو موڑ دو سبحان اللہ جدر چاہو موڑ دو اور کہنے لگے حضرت خالی جسم ہی نہیں بلکہ جو زخم لگے ہوئے تھے وہ زخم بھی تازہ تھے خون رس رہا خون رس رہا تھا جیسے بلکل تازہ زخم ہے تین سو سال پرانے بزرگ ہیں بلے حضرت ہم نے باہر نکالا پورے شہر کے لوگ موجود تھے حضرت کہنے لگے حضرت اس واقعے کو دیکھ کر کتنے دیوبندی توبہ کر کے سنی سہی لقیدہ ہو گئے کتنے دیوبندی کتنے دیکھ رہے ہیں تین سو سال اللہ رکھ دے لہ تین دن رکھ دے یار تو تین سو سال کی بات کرتا ہے رکھ دو تین دن اور اس کے بعد دیکھنا اس کا حال کیا ہوگا تین دن کے بعد اس کے پاس میں محلے والے نہیں جا پائیں گے محلے والوں کو محلہ خالی کرنا پڑے گا تین سو سال کے بعد کہنے لگے ہم نے حضرت جسم نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہنے لگے سب نے زیارت کی بلکل جسم جو تھا ملائم تھا سلامت تھا زخم بھی بلکل ہرے تھے اور اس کے بعد میں تقریباً اس ریڈ سے پندرہ قدم اندر کو دوسری قبر بنا کے وہاں پہ رکھا گیا اس کی زیارت میں بھی کر کے آیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی جانا ہو آپ جانا اور زیارت کر کے آنا میں نے ایڈرز دیا جاورہ ریلوی اسٹیشن کے قریب چشتیاں مزدیس وہاں پہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی یہ ہے میک اپ اوریجنل یہ ہے میک اپ جو تین سو سال کے بعد بھی قبر میں چمک رہا یہاں بول دو نا سبحان اللہ یہ اوریجنل میک اپ ہو ایسا میک اپ کر کے جاؤ ایسا میک اپ کر کے جاؤ کہ جب تم قبر میں جاؤ اندھیری قبر ہو فرشتے اٹھا کے تو اس سے پوچھے تو تیرا چہرہ چمک رہا ہوں ادھر سے مصطفیٰ تشریف لائے ان مصطفیٰ آکے کہتے اوہ فرشتوں ارے اس سے آج کیا پوچھتے ہو اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ میرا غلامہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ بتا رہا ہے چہرہ بتا رہا ہے یہ میرا غلامہ ہے مرنا بھی دھو ہے یار دنیا ہی تھوڑی نہیں ہے وہ میری ماں بہنوں میں ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہوں خدا رہا خدا رہا یہ بیٹی پال رو میں جانا چھوڑ دو کس کے لئے میک اپ ہے یہ تمہارا غیروں کے لئے ہی تو ہے شادی میں غیری تو دیکھیں گے تمہیں جبکہ عورت کو بننے سبرنے کا حکم بھی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے بنے سبریں عورت کا حکم ہے کہ وہ رات میں میک اپ کرے رات کی شادیوں کے لئے نہیں صرف اپنے شوہر کے لئے ٹھیک ہے اور باقی سب سے بڑا میک اپ جو ہے خدا کی قسم وہ نماز ہے سب سے بڑا نماز پڑھو سچ بولو تمہارا چہرہ چمکے گا آئے 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 آج پچاس پچاس ہزار کے چہرے بنوائے جا رہے ہیں آج غیر مرد یہاں تک بیٹی پالروں میں ہماری بہنوں کے مہندیاں لگا رہے ہیں اور اس کے بعد میں بڑی خوش ہیں وہ کہتی ہیں کہ دیکھو ہماری مہندی لا جواب ہے ہمارا چہرہ لا جواب ہے اوہ جلسے میں آنے والو قرآن میں اللہ نے جب تیرے چہرے کی بات کی جس چہرے کو تم بگڑ با رہے ہو اللہ نے قسم کھائی پہلے اور قسم بھی چار چیزوں کی کھائی توجہ فرمائے توجہ فرمائے ہر ہے کہ اللہ کی ہر بات بابزن ہے اللہ جو کہہ ہے وہ حق اور سچ ہے لیکن پھر بھی وہ قسم کھا رہا اور پھر تیرے چہرے کی بات بتا رہا ہے اللہ نے فرمایا والتیئین والزیطون وقورسینین وحاز البلد الامین اور میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے چہرے کا جب اللہ نے ذکر کیا تمہاری خوبصورتی کا اللہ نے ذکر کیا تو پہلے چار قسمیں کھائیں ہائے ہائے انجیر کی قسم اللہ اللہ زیطون کی قسم اللہ اللہ تور سینہ کی قسم اس شہر کی قسم جس میں نبی تشریف فرما ہے چار قسمیں کھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اللہ فرما رہا ہم نے انسان کو کیا بنایا ہے اوہ میرے بھائیوں اللہ کہہ رہا اب اگر میں کہوں تو میری بات نہ مانو یہ مولانا لوگ اپنے گھر کی کہیں تو چاہیں نہ مانو لیکن میرے بھائی اللہ کی کیسے نہیں مانو گے تم اتنے خوبصورت ہو تم اتنے اچھے ہو کہ اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھائی گی اور پھر بتایا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے اورے جب اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو یہ بگانہ نہ کیسا جب اللہ نے میری بیہنہ تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو یہ بیٹی پھالن میں جانا کیسا جاؤ تم پردے میں رہنا شروع کر دو رب کی قسم خوا کے کہتا ہوں اللہ تمہیں خوبصورت بنا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک مثال اوڑ دوں آپ کو خوبصورتی کی توجہ ہے توجہ ہے ہم ٹوپی اوڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کبھی اوڑنا دیکھنا اے بھائی بات بالکل نہیں بات بالکل نہیں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو خموشی سے جائے کسی کا پیالہ اگر بھر گیا تو اس کو پکڑو مت کئی چھلک نہ جائے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا پانچ منٹ دس منٹ سنا کہ بس ہو گیا بھئی اچھا اب چلو ہو گیا بن گئے بھئی ہم مفتی بس چلو اب ضرورت ہی نہیں تو انہیں جانے دو باقی آپ ابھی شروع ہوئی ہے میری تقریر بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ آتے ہیں مفتی گلفام کو خالی دیکھ لیں بس دیکھ لیا ہو گیا کام کچھ آتے ہیں خالی سیل پی کھجا بھد ہوئی گیا کام انہیں سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا فوٹو کھجا صبح کوئی سٹیٹس پر لگیانا چاہیے ان کے بس بات ختم ہو گئی اور میرے بھائی یہ فوٹو یہ سٹیٹس کام نہیں کریں گے قبر میں یہ تقریر اور ان پر عمل کرنا کام کرے گا جی بے شک بے شک سمجھ رہے آپ اللہ آپ کے صدقے میں ہماری بخشیس فرمائے بھائی قبر میں تو ہمیں حسن میں تو ہم جیسے کوئی بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی اور پڑی کیا ہوگی ہمارے تو عمال اتنے بور ہیں کہ آپ صدقے میں ان علماء کے صدقے میں اگر اللہ بیڑا پار کر دے تو بڑے گناہگار ہیں میرے بھائی بڑے گناہگار ہیں توجہ فرمائے آپ اوہ میرے بھائی یہ چہرہ بنوانا کتنا بھی بنوانو جو عورت بے پردہ رہتی ہے وہ چاہیں پیدائشی خوبصورت کیوں نہ ہو دیکھیں آدمی پیدائشی بھی خوبصورت ہوتا نا رنگ اجلا گورا سکہ اچھا ایسا ہوتا نا چاہیں وہ پیدائشی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر کوئی عورت بے پردہ رہتی ہے وہ پیدائشی خوبصورت بھی کیوں نہ ہو اس کے چہرے پر کی رونقے اللہ ختم کر دیتا ہے نہوں سچھانے لگتے ہیں وہ چاہیں میں کتنا بھی کر لیں نہوں سچھائے آپ دیکھتے ہیں آپ جتنے بدن پر کپڑا پہنتے ہیں وہ بدن آپ دیکھنا اس بدن کے مقابلے پر اجلا ہوگا جو بدن کپڑے سے باہر ہے نہیں بات سمجھ ماری آپ کے ہم ٹوپی اڑتے ہیں تو یہاں سے اڑتے ہیں جیسے میرا امامہ شریف ہے کبھی گرمیوں میں ٹوپی اٹھائیں نہ ہم تو اتنا سر کا حصہ جو ٹوپی کے اندر آ جاتا ہے اس کا کلرہ لگی ہوتا ہے حالانکہ ہے ماتھائی ہے ماتھائی جہاں گھڑی بانتے رہو گھڑی کے ڈیل کے نیچے جو تمہارے ہاتھ کا حصہ آ جائے گا اس کا کلرہ الگ ہوگا آپ انگوٹھی پہن لو انگوٹھی کے نیچے کا جو حصہ ہوگا ہٹانا اس کا کلرہ الگ ہوگا کیوں پتا چلا کہ اگر ظاہری طور پر جسم کا حصہ چھپا لیا جائے تب بھی اس کے حصن کا اور اس کی چمک الگ ہوتی ہے اگر ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو مکمل چھپا لیں تو اللہ ان کو مکمل حصن و جمال و عالی کر دے گا مکمل حصن و جمال و عالی کر دے گا میں بہترین کٹ بتا کے جا رہا ہوں میری بہنوں تمہیں پردہ سب سے اچھا چھپانے والی چیز جو ہوتی ہے اللہ اس کے اندر ایک نیا کمال پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر کیا کر دیتا ہے نیا کمال پیدا کر دیتا ہے جو چیز ہر جگہ ایبی لیبل ہو جائے ہر جگہ دکھتی پھر ہے اس کی وہ عزت نہیں رہتی جو چیز چھپی رہتی ہے پیک رہتی ہے اوہ جل سے میں آنے والوں اب اپنے یہاں سے یہ دل کی تختی پر نقش کر کے جانا اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو یہ جو ہم بنوارے ہیں سیب بنوارے ہیں یہ خوبصورتی کو ختم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اللہ نے تو پہلے کہا ہم نے خوبصورت بنایا بنایا ہے کہ نہیں بنایا کوئی نوجوان ہے ایسا جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ حضرت میں داڑی رکھوں گا ہے کوئی نوجوان جسے ڈر نہ لگتا ہو اور جو شادی شدہ ہو جسے ڈر نہ لگتا ہو سبحان اللہ ان کی تو ہے پہلے سے جس کی نہیں ہے وہ اٹھا دے کوئی ہے جسے ڈر نہ لگتا ہو سبحان اللہ کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہاں جن کی چھوٹی ہے بیٹے محمد رضا کھڑا ہو جاؤ سبحان اللہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ ارے درو کی ہوئی آر درو مات کھڑے ہو جاؤ یہ بھی جہاد ہے سبحان اللہ ایک بچہ یہ کھڑا ہوا ایک ہمارے بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے اور کوئی ہے سبحان اللہ آپ بھی بڑی کریں گے نا سبحان اللہ اور کوئی ہے نہیں زندہ بات تو آپ بھی ہو جائیں گے اگر کھڑے ہو جائیں تو آ جائے گی انشاءاللہ درنے اچھا جو لوگ شادی شدہ ہیں اگر بیوی سے ڈرنے لگ رہا تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ ہو جائیں شادی شدہ کھڑا نہیں وہ ایک بھی بھائی صاحب اچھا آپ ہیں میرے بھائی تین لوگ صرف کھڑے ہوئے ہیں تین لوگ اور ایک بات بتاؤں اگر سب لوگ داڑی رکھنے لگا نا سب لوگ تو بہار آ جائے گی کچھ لوگ تو یوں کھڑے نہیں ہوئے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہوگا چونکہ بگل گیا نا مزاج کچھ لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ داڑی والوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے اچھا سب داڑی رکھ لیں گے تو کس کے ساتھ کریں گی سب ہی رکھ لیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے اگر سب ہی رکھ لیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اچھا داڑی والے کو جو ہے آج کل تھوڑا سا بڑی آدمی ترچی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو کیا کہہ دیتا ہے ملہ جی یہ توہین کرنے کا بہترین لفظ دھنڈا ملہ جی کہاں جا رہے ہیں ملہ جی کا مطلب ہے سیدھے سادھے بھولے بھالے اس کا عرف عام میں یہ مشہل یہ پہلے ملہ جی بڑے قابل لوگوں کو کہتے تھے بہت بڑے علامہ کو پہلے ملہ جی کہتے تھے مگر اب توہین کے نظر سے کہتا ہے ملہ جی سمجھ رہے ہیں ہاں ہمارے رامپور میں چلے جاؤ تو ابھی ہمارے رمپوریوں کو تو ابھی عقل ہی نہیں آئی ہے وہ تو ملہ جی کہہ رہے ہیں انہیں نہیں عقل آئی ہے سمجھ رہے ہیں وہ تو پھٹے ہی جا رہے ہیں ہاں ملہ جی ملہ یا ملہ جی میرے بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں دالی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اپنے چہرے پہ سجا لو تو حکیم اور سائنس کا بھی یہ کہنا کہ اس سے بہت سی ایسی بیمارییں ہیں جو جنم نہیں لیتی بیمارییں بھی ایسی ہیں جو اس سے جنا نہیں لیتی ہیں بہت سی بیماریاں آئے اور بہت سے ایسے فائدے بھی ہیں کہ جن کو میں ہر وقت بیان بھی نہیں کر سکتا ایسے فائدے بھی ہیں دالی سے مگر ہم دالی کو ملہ جی سمجھتے ہیں وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم دالی والوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو اگر سب دالی رکھ لیں گے تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا بات ہے کہ نہیں ہاں دالی والے کو اگر سو میں ایک دالی رکھ اچھا ایک بات بتاؤں میں سب آدمی کسی کام کو نہ کریں اور ایک آدمی کرے چاہیں وہ اچھا ہی کام ہو لوگ اسے ہی عجیب دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں پردھان نے خرنجے کی ایٹیل آکھ رکھی یہ بات ہے ہمارے والد کا بچپنا تھا جو سمجھ رہے ہیں آپ تو ایٹیں جب لاکھ رکھیں تو وہ خرنجہ ڈالنے میں پردھان کو جو تھا مہینوں لگ گئے مہینوں کے بعد جب پردھان نے آکے دیکھا تو ایٹوں کا پتہ نہیں تھا سب غائب تھی بالکل سچ بات بتا رہا ہوں ہمارے والد سناتے ہیں یہ بات جتنی چٹی لگی تھی دو چار گاڑی ہیں جتنی وہ اس نے مگائی ہوں گی سب غائب تھی کسی نے دس اٹھائیں کسی نے بیس اٹھائیں کسی نے بھینسوں کے نیچے کسی نے نل کے نیچے اپنا ایسے بچھا لیں اب سب وہ پنچات جوڑی ایٹے کہاں گئی جب پنچات جوڑی تو سب آئے تو اٹھائی سب نے تھی تو اب در نہیں رہا کوئی بھی چونکہ سب نے اٹھائی ہیں کس نے اٹھائیں کہ سب دس مہینے لے گیا بیس مہینے لے گیا پچاس یہ لے گیا حد یہ تھی کہ پورا محلہ لے گیا سمجھ رہے ہیں پردان جی خاموش ایک صاحب کھڑے ہوئے بولے صاحب ہم ایک نہیں لے کے گئے تو سب لوگوں نے کہی جرمانہ اس پہ ہی ڈالو تو ڈالا گیا تھا اس پہ جرمانہ ڈالو نہیں ڈالا گیا بولے اس پہ ڈالو یہ کیوں نہیں لے کے گیا ہی اس پہ ڈالا گیا غریب پہ وہ سیدھا سادھ آدمی تھا بچھا رہا سمجھ رہے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں میں ایک شہر میں بادشاہ کی ناک کٹی ہوئی تھا کیا تھی ناک کٹی ہوئی تو اس نے حکم دے دیا سب کٹوائیں اپنی اگر کسی کی ناک دیکھ لی تو اس کی خیر نہیں ہے سب نے کٹوائی دی سب نے کٹوائی دی چونکہ بادشاہ کا حکم تھا اب کوئی ناک کٹائی نہیں لگ رہا اس لیے کہ سب کی کٹی ہوئی ہے سب کی کٹی ہوئی ہے ایک آ گیا ناک والا تو سب اس کی مذاق بنا رہے سب اس کچھا رہا دے کیا تھا عجیب لگ رہا دیکھو بھی اس کچھا رہا کیا تھا عجیب لگ رہا یہ جو مثال ہے ناکٹے بولے سکٹے یہ ہے مثالی یہ حقیقت بات ہے یہ وہ مثال ہے ناکٹے تو اس کی تو تھی لگی ہوئی لیکن سب اس کی مذاق منا رہے کیونکہ تعداد ان کی زیادہ تھی اگر آج کوئی دالی رکھ لے اگر آج کوئی بیٹی پردے میں رہنا پردے میں تو ساری محلے کی لڑکیاں بڑی بھاری ملانی بن کے دکھا رہی ہے بڑی بھاری اس غریب نہیں کنی رہنے تو ہسنے کی نہیں بات سمجھنے کی میرے حق بتا رہا ہوں یہ ہسنے کی نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے اگر کوئی ایک بچی اگر ایک بچی پردے میں رہے وہ مکمل طریقے سے شریعت کا پاس و لحاظ رکھے تو اس کو اتنا tórchir کیا اور طور اس کے گھر بارے tórcher کرتے ہیں میں کہتی ہے ہم تو اس لونڈیا سے پڑی پریشان ہیں ہم تو اس سے پڑی پریشان ہیں ہم تو اس سے بڑی 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 باری ملانی بن کے دکھا دیئے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی دی ہے مگر کنیز فاطمہ دیئے تمہیں سینہ چوڑا کرنا چاہیے کہیں تیری بیٹی تیری نانک تو نہیں کٹا رہی ہے تیری بیٹی کہیں تیری عزت کو مٹی میں تو نہیں ملا رہی ہے تیری بیٹی کہیں اپنے حسن نمائش تو نہیں کر رہی ہے تیری بیٹی کر رہی ہے تو حضرت فاطمہ دو زہرہ کے طریقے کو اپنا رہی ہے تجھے سینہ چولہ کرنا چاہیے اپنی بیٹی کا مروبل بڑھانا چاہیے اگر کوئی کہہ تیری بیٹی کے رشتے کے لیے اور یہ کہہ کہ تمہاری بیٹی صاحب بڑی مطلب آج کل کہ مارڈرن ماحول میں نہیں ہوں تو کہنا میں ٹھوکر مارتا ہوں تیرے ایسے بیٹے پر میری بیٹی کے قابل نہیں ہی تیرہ بیٹا کہہ کے بھی تو دیکھو میرے پاس فون آیا ایک ماہ کا کہنے لگے حضرت ہماری بیٹی عجیب ہے وہ پردیسی نہیں ہٹتی رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں منکہ کون آتے ہیں بولے مرد بھی آتے ہیں عورتی بھی آتے ہیں منکہ تمہیں شرم نہیں آتے رشتہ دیکھنوں میں مرد چل رہا ہے عورتیں آئیں دیکھنے کے لیے مرد آ رہے ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں کل تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے گا تو کیسا لگے گا میں نے کہا ٹھیک کرتی ہے تیری بیٹی بھائی رشتے عجیب مالا رشتے نہیں تماشے ہو گئے آئے آئے لوگوں خدا رہا خدا رہا ذرا رحم کھاؤ ان بچیوں پر دیکھنے میں بچی اتنی کانپ رہی ہوتی ہے خدا کی قسم کہ کوئی امتحان میں بیٹھ کے اتنا نہیں کانپ رہا ہوتا کہ میں فیل ہوں گا کے پاس جو وہ بچی کانپ رہی ہوتی ہے اللہ پتہ نہیں آج یہاں کہہ کے جائیں گی یہ نہ کہہ کے جائیں گی اور لوگوں تم بتاؤ تو آج تم خیر ہو کر کے آج دیکھ رہو اور پھر اس کے بعد دیکھنے کے بعد میں بھی کہا جاتا ہے کہ فون پر بتائیں گے فون پر بھی کہا جاتا فلانا نے دیکھ پایا وہ آئے گا وہ دیکھتے پاس کر کے جائے گا تم نے ہندووں سے بڑھ کے اپنی رسمیں بنا دی کیا ہو گیا میرے بھائی تم کو کوئی بچی اگر پردے میں رہنا چاہے تو اس کے چھوڑتے نہیں تم خدا کی قسم اگر کوئی بچی پردے میں رہ رہی اس کا منوبال بڑھاؤ اور کہہ دو اگر کوئی کہہ تو اور سنو نوجوانو یہ جتنی اس کٹ میں اور بے پردہ گھوم رہی ہے نا رشتہ ہے تو کہہ دو تو ہے ہی نہیں میری قابل ہم رشتہ نہیں کریں گے تیری بیٹی سے ہم اس سے رشتہ کریں گے جو کنیز فاطمہ ہے نوجوانو تم بھی تو صدر جاؤ اپنی ڈیمانڈ کو بدل دو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی مال آتا ہے اے نوجوانو خدا کی قسم تم اس جلسے سے آج یہ قسم کھا کے جاؤ ہم شادی کریں گے چاہے اے میں نہ ہو چاہے ڈی اے نہ ہو چاہے ڈگریاں کری بھی نہ ہو لیکن باپردہ ہو باہیا ہو نماز ہو اس سے ہم نکاح کریں گے تو لڑکیاں ڈگریاں حاصل کرنا چھوڑ دیں گی پردے کرنا شروع کر دیں گی شروع کر دیں گی اچھا اب دکانوں پہ گرم مال دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے گرم کپڑا جرسی جاکٹ سوٹر کیوں ہے بھئی کیوں ہے بھئی گرم مال اس لیے کہ ڈیمانڈ ہے گرم مال کی تو جو ڈیمانڈ ہے دکاندار کو رکھنا پڑے گا ہے تھنڈے والا بھی گرم رکھا ابھی تیری دکان میں تو تھنڈے ہی مال ملتا تھا لیکن کہنے لگا مولانا کیا کروں بکری نہیں ہوگی اگر نہ رکھا تو چلنا پڑے گا ہائے ہائے جب دکاندار اپنا دکان کی روش بدل سکتا ہے اگر تُو نے اپنی نیت بدل لی تو آج بے پردگی کا جنازہ نکل جائے گا صحیح ہم بتا رہے ہیں ہم صحیح بتا رہے ہیں بے پردگی کا جنازہ نکل جائے گا توجہ فرمائے بات نہیں بات نہیں میرے بھائی بات نہیں ہاں جنازہ نکل جائے گا نوجوانو تم اپنی نیت کو سنبھال لو تم بدل جاؤ ہم نے کرنے ہی نہیں ہے ایسا مگر تمہیں کون پسند ہے تمہیں وہ پسند ہے جو میلوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں تمہیں وہ پسند ہے کہ جو ہے بے پردہ گھوم کے اور جو مغربی تہذیب اور مغربی لباس میں وہ تمہیں وہ پسند ہے کہ جنہوں نے اپنے حسن کو عام کر دیا او جنسے میں آنے والو خدا کی قسم جو آج اپنے حسن کی حفاظت نہیں کر سکتی کل کو وہ تیری بھی حفاظت نہیں کریں کان کھول کر کے سنو توجہ فرمائے وہ اپنی بھی حفاظت جو نہیں کر پا رہی ہیں وہ کل تیری کیا حفاظت کریں گی جو لڑکی تم سے یہ کہے کہ میں تیری شادی کے لیے سب کو ٹھکرا دوں گی تجھ سے شادی کروں گی تمہیں آج کل پیار محبت بھی بہت چل لئی ہے اور ساری پیار محبت یہیں آگئے اٹک گئی ہے کیوں قرآن سے محبت نہیں ہوتی تمہیں تمہیں نمازوں سے کیوں نہیں ہوتی محبت تمہیں مدینہ والے سے عشق کیوں نہیں تمہیں حدیث رسول سے عشق کیوں نہیں تمہیں ایسا میں نے بڑا کم سنا کہ حضرت مجھے روزے سے عشق ہو گیا اب تمہیں سال کے بارہ مہینے روزے ہی رکھتا ہوں ایسا بڑا کم سنا میں نے سننے میں نہیں آتا روزوں سے عشق کیوں نہیں نمازوں سے عشق کیوں نہیں صرف ایک ہی عشق لے گیا دنیا میں میرے بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کر کے سب کو ٹھکرا کے تجھ سے شادی کروں گی نوجوانوں چاہیں کسی رکشہ چلانے والی کی بیٹی سے شادی کر لینا لیکن اس سے نہ کرنا اب آپ کہو گے آپ لوگ بیٹے رہے ہیں آپ لوگ بیٹے رہے ہیں آپ لوگ بیٹے رہے ہیں علماء کھڑے ہو کر استقبال کر لیں گے آپ لوگ بلکل بیٹے رہے ہیں صحیح صاحب طبعہ تشریف لائے ماشاءاللہ آل رسول چمن زہرہ کے پھول دیکھ رہے ہیں آپ شہزادہ غوث آزم کی آمد آمد ہوئے ہیں آپ حضرت چہرے کی زیارت کریں اور میری تقریر سنیں بولے سبحان اللہ بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے ماشاءاللہ نین تو نہیں آرہی نا زور سے بولے سبحان اللہ اللہ سلام مت رکھیں اللہ سلام مت رکھیں میرے بھائی میں جو عرض کر رہا تھا سنیں یہ بات سنیں جو یہ کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے میں سب کو ٹھوکڑ مار سکتی ہوں مگر میں تجھ سے شادی کروں گی اس لیے کہ تجھ سے محبت کرتی ہوں جلسے میں آنے والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جس ماں نے اس کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جب یہ اس کی محبت کو ٹھکڑا سکتی ہے جس باپ نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جب یہ اپنے باپ کی عزت کو ٹھکڑا سکتی ہے تو کیا یقین ہے کہ کل کو تیری عزت رکھ لے گی ہو سکتا ہے یہ کل کو تیری عزت کو بھی ٹھکڑا دے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے جو ماں کی نہ ہو سکی جو باپ کی نہ ہو سکی جو اپنے خاندان کی نہ ہو سکی وہ تیری عزت کی کی علاج رکھیں گی بتائیں مجھے کیا علاج رکھیں گی نہیں رکھ سکتا ہے شادیاں کرو تو یہ چیز پہلے دیکھو شادیوں میں یہ چیز پہلے دیکھو کہ ہم نے شادی کرنا ہے تو شادی عزت دار گھرانے سے کرنا ہے نمازی لڑکی باہیا پردے دار لڑکی سے کرنا ہے جس لڑکی نے اپنے آپ کو ہجاب میں رکھا ہے ہم نے اس سے شادی کرنا ہے اس چیز کا خاص خیال دکھو لیکن نہیں رکھا جاتا خاص خیال دکھا جاتا تو اس بات کا کہ یہ بتائیے ملے گا کیا گاڑی کونسی ہوگی کیش کتنا ہوگا سمان کونسا ہوگا یہ سب پہلے پہلے ڈکلیئر ہو جاتا ہے میرے بھائیوں معلوم ہیں آپ کو اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں اب سنیں ایک آن کھول کر اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں تھا یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو آج ہم نے اپنا لیے اور تمہارا علاقہ ادھر سنبل تک نکل جاؤ یہ تو خدا کی قسم بہت زیادہ آگ لگائے پڑا میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بڑی لگے اگر کوئی اس علاقے کا اور سنبل علاقے کا خاص کر کوئی ہو تو بڑی لگے تو بھائی لگے لیکن حق بات یہ ہے کہ آگ لگا دی آگ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا علاقہ اچھا سب میں زیادہ ہے لیکن اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی آگ لگی ہوئی ہے ایک ایک شادی پچاس پچاس علاقے بیٹھ رہی ہے اور وہ پھر ہوا چلتی ہے تو ہوا سب میں لگتی ہے کسی کی اگر چار بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کرے گا آج بیٹیاں بوڑی ہونے پھر رہی ہیں اور بوڑی ہو جا رہی ہیں ٹیم پہ شادی نہ ہونے کی ایک مین بجائی یہ بھی ہے کہ ہم نے ہندوانہ رسمے جو اپنے شادیوں میں کر لی کہ اتنا جہید ہونا چاہیے اتنا جوڑا ہونا چاہیے اتنا سونا ہونا چاہیے اتنا فنیچر ہونا چاہیے جلسے میں آنے والوں میرے نبی کی چار شہزادیاں ہیں کتنی ہیں بھائیوں ان کا جہیز بتا دوں آپ کو اجازت ہو تو چار شہزادیاں میرے نبی کی چار میرے نبی نے تین شہزادیوں کا نکاح کیا تو ایک بھی جہیز کا برطن نہ دیا ایک بھی نہیں توجہ فرمائیں سارے لوگ ایک بھی نہیں آقا نے حضرت فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے کیا تو جلسے میں آنے والوں سنو میرے نبی نے علی سے فرمایا نکاح سے پہلے علی تمہارے پاس کتنا مال ہے حضرت علی نے عرص کی آقا میرے پاس ایک زیرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے زیرہ سمجھتے ہیں جنگ میں پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار کے وار سے دشمن کے وار سے بچا جا سکے ایک ربایت میں آتا حضرت علی نے کہا آقا میرے پاس ایک اونٹ ہے آقا میرے پاس ایک زیرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے نبی نے فرمایا علی گھوڑا تو تمہارے کام کا رہنے دو لیکن زیرہ بیج دو سینے پہت رکھ کے کچھ مالدار لوگ ہیں وہ دکھا دکھا کے دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے تمہیں امیر کہا تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو مگر رب کعبہ کی قسم جہیز کا دکھا تم بھی نہ کرو یار نہ کرو اور اگر زیادہ ہی تمہیں دینے کا شوق ہے نا تو اپنی بیٹی کا حصہ بانٹ کے دو اس کی ملکیت میں حصے دو بانٹ کے بیٹیوں کے جو حق ہیں تمہارے مالوں میں تمہاری زمین میں تمہاری جائدات میں تمہارے گھر میں تمہارے پلات میں تمہاری دکان میں جو بھی حق ہے بیٹی کا حق دو خدا کی قسم جہیز سے بھی بڑا حصہ ہو جائے نبی نے کیا فرمایا علی زیرہ بیج دو حضرت علی کو حکم ہوا حضرت علی نے زیرہ بیج دی جلسے میں آنے والا میرے نبی کو زیرہ بیج میرے نبی نے کہا زیرہ بیج دی زیرہ بیج کیا میرے نبی کو پیسہ وہ رقم دے دی گئی آقا میں نے جو زیرہ بیجی ہے اس کی رقم یہ ہے لوگو ذرا گھوڑ کرو حضرت بلال کو میرے نبی دے مٹھی بھر کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں بلال کو دیا اور دینے کے بعد میں فرمایا بلال توجہ ہے آپ لوگوں کی توجہ ہے جاؤ اس میں سے کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا اس میں سے بھی کیا کہا کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دو اور اس کے بعد حضرت علی کی اس زیرہ کو بیج کر جو رقم حاصل ہوئی تھی میرے نبی نے اس سے کچھ چند سامان خریدا چند سامان خرید کر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شائر اسلام غلام نور مجسم امیر آبادی نارے تکبیر نارے رسالت غلام نور مجسم بھائی کی آمد آمد ہے میرے بعد انشاءاللہ آپ شائر صاحب کو سنیں گے بہت توجہ کے ساتھ بہت اچھا آپ سننا ہے سنیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے سنت کے مطابق اور جب بات آتی ہے نا تو وہ ساری سنتیں بھول جاتے ہیں سنیں سنت آپ نبی نے چند طرح کا سمان قلیل سا جس میں شاید ایک جا نماز مسلح اور چند مٹی کے پر تک یہ چھوڑا تھوڑا سا سمان حضرت فاطمہ کو میرے نبی نے دیا اور رقم کونسی ہے وہ اور سنیں اس رقم کا کیا کیا جو زرے بیچی اس زرے بیچ کے بھی ڈاریک نہیں اس زرے کی رقم سے حضرت فاطمہ کا پہلے مہر ادا ہوا کیا دا ہوا کیا دا ہوا زور سے بولیں مہر مہر ادا ہوا نکاح میں شادی میں دو خرچے ہیں بس ایک مہر کا خرچہ اور ایک ولیمہ کا خرچہ اور دونوں خرچے لڑکے والے پہ مہر بھی لڑکے والا دے گا اور ولیمہ بھی لڑکے والا کرے گا ارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لیکن آج کر لڑکے والا خود تو یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے سارا تو لڑکی والے پر ہے حد یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کر رہو کہ ہاں کہ ہمارے پچاس براتی وہ بھی آئیں گے کون ویج والے ویج کھانا بنانا اپنے گھر کھلانا ویج کھانا کوئی گارنٹی لے لیے اس نے کہ ویج کھانا کھلایا کہ نون ویج ان کے لیے ویج ان کے لیے میرے نبی نے کہا زرح بیج دو حضرت علی نے زرح بیجا اس زرح بیج کر کے کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا کچھ پیسے سے حضرت فاطمہ کا مہر ادا کیا گیا اس مہر کی رقم سے میرے نبی نے تھوڑا سا سامان خرید اور حضرت فاطمہ کو جہیز میں دیا یہ ہے حضرت فاطمہ کا جہیز رقم کہاں سے آئی تھی وہ جس سے جہیز دیا گیا زور سے بولے ہیں نہیں بھول گئے پھر بھول گیا حضرت علی کی رقم مدری کی رقم تھی اب اگر تمہیں جہیز لینے کا زیادہ شوق ہے ایک صاحب کرے جہیز دینہ سنت نبی نے دیا تھوڑا ہی صحیح تو میں نے کہا دیا کیسا تھا دیا کیسا تھا یہ تو بتاتے مجھے بات سمجھ رہے ہیں تین بیٹیوں کو تو دیا ہی نہیں چوتھی بیٹی کو جو دیا تو کہا حضرت یہ بتائیے نبی نے چاہے زیادہ نہیں تھوڑا دیا دیا تو تو سنت ہو گیا تو میں نے کہا چلو چاہ سنت ہو گیا عمل کر رہے گا سنت پر میں نے کہا دیا کیسے تھا حضرتِ علی نے جو زرح بیچ کے مہر ادا کیا اس مہر کے پیسے سے میرے نبی نے سمان دیا تو تو بھی اپنا کوئی پلات بیچ اور جیسی کار چاہیے ویسے ہی پلات بیچ بات ہے کہ نہیں ہے بڑی چاہیے بڑا بیچ اور بڑی چاہیے گھر بیچ لے اور بڑی چاہیے کڈینی بیچ لے نہیں بات میری خلق نہیں ہے ہمیں کہ نہیں بات صحیح ہے نہیں ہو سکتا کسی پہ پلات نہ ہو بھائی ہو سکتا کسی پہ پلات نہ ہو بھائی تو کڈینی بگ جائے گی پچاس اقلاق کی تو بھائی بیچ لے اور بیچنے کے بعد میں دے بیٹی والوں کو کہ یہ مہر ہے اور اس سے مجھے ذرا جہیز دو لڑکی والوں کا خون پی رہا اور سنت ادا کرارا اچھا سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ تین بیٹیوں کو کچھ کیوں نہیں دیا اور ایک بیٹی کو نبی نے کیوں دیا اس طرح سے سوال ہے کہ نہیں ہے تین کو نہیں دیا چاہے حضرت علی سے لے کر ہی وہ دیا لیکن کیوں دیا تو سنیں جب تین بیٹیوں کا نکاح ہوا شادی ہوئی اور پھر جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کے گھر میں ضروریات کا سامان تک نہ تھا صحیح بات تو یہ ہے کہ جب حضرت علی کی شادی ہوئی تو اپنا گھر تک نہ تھا اس لیے میرے نبی نے ضروریات کا سامان اس مہر کی رقم سے ادا کیا پہلی تین بچیوں کا جو نکاح کیا بیٹیوں کا نکاح کیا ان کے پاس ضروریات کا سامان تھا میرے نبی نے نہ دیا اس حد تک جہیز کی حد ہے کہاں ہے جہیز بتاؤ تصوری نہیں ہے صحیح اگر پوچھے تو آپ لیکن خدا کی قسمات جہیز کے اوپر بیٹیوں کی عمرے نکلی جا رہی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو نکاح جتنا ہو سکے جلدی کرو لیکن ہم نے نکاح کو بڑا ہارٹ کر دیا ہم نے بڑا سخت کر دیا او جلسے میں آنے والو میرے نبی نے گیارہ نکاح فرمائے خود میرے نبی نے گیارہ نکاح اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں اور حضرت خدیجہ کسی غریب عارت کا نام نہیں ہے بلکہ مکہ میں سب سے امیر اگر کوئی عارت ہے مکہ کی اگر سب سے امیر کوئی خاتون ہے یہ اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں جس کی تجارت کے شہرت ملک شام تک تھی وہ حضرت خدیجہ نبی کی پہلی بی بھی ہیں میرے نبی نے جو سے پہلا نکاح فرمایا وہ بہت امیر عارت ہیں میرے نبی نے گیارہ نکاح فرمائے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نکاح میں جوہیز نہیں آؤ بے شرط بے شرط سبحان اللہ یہ حقیقت ہے جہیز کی گیارہ نکاح اور جہیز کہیں ہم نے جہیز کو کیا بنا لیا بلا خطر نہ کر دیا علماء ٹیم میٹنگ کرتے ہیں تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں لیکن نہ کوئی تنظیم کو ماننے تیار ہے نہ کوئی کسی کی میٹنگ کو ماننے تیار ہے لینے والا بھی دینے والا بھی اگر لینے والا کچھ نہیں کہنا تو دینے والا بہت آگے ہے وہ میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو اگر بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو تو ان کے حصے دے دو بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو ان کا حق دو اور ایک بات بتاؤں یہ علماء بیٹھیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ نے جہیز کتنا بھی دے دیا بیٹی کوئی حق سے آدھا نہیں ہوں گیا جب تک کہ اس کا حصہ بانٹ کے نہ دیں یہ مسئلہ ہے آپ فتوہ بریلی شریف سے جامعیہ نعیمیہ سے لے آنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہی آئے گا انشاءاللہ آپ حق سے آدھا نہیں ہو سکتے آپ کہیں گے ہم نے بیٹی کو گاڑی تو دے دی نہیں ہوں گے جب تک کہ بانٹ کر نہ دیں حق اس کا کون دیرہ بانٹ کے جہیزوں میں اس سے زیادہ دے دے رہے ہیں کہو ہم حق بات کر دیں گے بیٹی کا لیکن ہم ہم اس طرح سے نمائش کر کے جہیز نہیں دیں گے باپوں کو موٹس ایک لے دی جا رہی ہیں یہ رڑکے کے بیچولیا کو دیا جا رہا ہے جنہے کیا کیا بوڑی ماں کو کیا کیا دیا جا رہا پورے محلے کے جو ہے کپڑے پوری رشہ داری کے کپڑے پھر میرے بھائی خدارہ خدارہ اس نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کرو میرے نبی کی نکاح کا تو یہ حال ہے جلسے میں آنے والوں ایمان تعدہ ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤ مدینہ شریف میرے نبی پہنچے ہیں تو مدینہ میں یہ حال ہے کہ بڑی تیزی سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک خاتون ہے ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام سلمہ کلمہ پڑی آئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی ہے ام سلمہ شادی شدہ عورت ہے شوہر پہلے چلا گیا دیڑھ سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ ام سلمہ دیڑھ سال کے بعد جا رہی ہے مدینہ چھوٹا سا بچہ تھا ان کا دودھ پیتا مکہ والوں نے چھین لیا جب یہ ہجرت کے لیے نکلی نا تو ان سے کہا اس بچے کو نہیں لے کے جانے دیں گے اگر تجھے جانا ہے تو بغیر بچے کے جانا پڑے گا کہنے لگی اگر بچے کی قربانی دینا پڑے نبی کے خاطر تو مجھے قبول ہے مگر مدینہ جا کے رہنگی سبحان اللہ بچہ دے دیا لیکن مدینہ جاؤں گی ڈیڑھ سال پہلے ہم مسلمہ کا شہر چلا گیا دا ڈیڑھ سال کے بعد مدینہ کہیں لوگو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا دودھ پیتا بچہ اگر چھوڑو گے تو تمہارا دل کیا کہے گا لیکن نبی سے محبت ایسی ہے کہ بچے کو بھی چھوڑ دیا نبی کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ مدینہ چلی گئی ہمارے ہاں تو جہید تو جہید خالی کی خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک غریب کی شادی خرافاتوں میں ہو جائے گی شادیوں میں پٹاکے چھوڑ دیتے ہیں بیس بیس ہزار کے تو صحیح بتا رہا ہوں میں آتش بازییں چل رہی ہیں بڑی خطرناک صحیح کریں نہیں یہ پٹاکے پھوڑ لیں مسجد میں دے دو یہ ان پٹاکوں کے پیسے پٹاکے درون والا کیمرہ آئے گا وہ اُڑنے والا وہ ویڈیو بنا گا جب دلہن کی ویدائی ہوگی تو چھت پہ چڑھ کے پیسے پھیکے جائیں گے کیوں اگر پیسہ زیادہ ہے میں منع نہیں کر رہا پیسے دینے تم تو ایک لاکھ کی گڑی دلہن والوں کو دے دو کہہ دو تمہارے گاؤں میں جتنے غریب ہیں ہماری طرف سے دلہن کا صدقہ سمجھ کے مانٹ دینا تم تو ایک لاکھ کی گڑی دو میں منع دھوڑی کر رہا ہو لیکن یہ کہ طریقہ ہے گنڈوں کی طرح اوپر چڑھ گا اور اوپر چڑھنے کے بعد میں برسا جا رہے ہیں کوئی بزرگ کا پیر دب گیا بیچارہ وہ بزرگ گر گیا کتنوں کی دوپٹے چھن گئے کسی کے دامن پڑ گئے کسی کے گریبہ چاک ہو گئے اس لیے کہ جب پیسے لوٹتے ہیں تو پھر پردے نہیں دیکھے جاتے پھر گریبہ نہیں دیکھے جاتے پھر ہجاب نہیں دیکھے جاتے پھر دوپٹے نہیں دیکھے جاتے پھر بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا پھر جوانی نہیں دیکھی جاتی سب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں یار یہ خوشی ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اگر واقعی تجھے خوشی کا اظہار ہے تو تو ایک لاکھ کی گنڈی دے لڑکے کے بھائی کو دے لڑکے کے بھائی کو تو کہہ دے یہ ایک لاکھ روپے کوئی غریب بیٹی ہو اس کے نکاح میں لگا دینا نہیں کریں گے کیوں نہیں کر سکتے مگر کہنے ہیں صاحب ہم تو دیکھا رہے ہیں کس بات کر دے کتنا پیسہ آت ہمارے پاس مجھے بتاؤ کیا قارون سے زیادہ پیسہ ستر اونٹ قارون کے خزانے کی چابیاں لے کے چلتے تھے کتنا پیسہ آت ہمارے پاس جب اس کا نہ رہا تھا تمہارے کی کیا حقات ہے چند پیسے آ گئے تو میاں کپڑوں میں سے نکلا گھوم رہا کپڑوں میں سے نکلا اب کپڑوں میں نہیں آ رہا صحیح بہت بتا رہا ہے کپڑوں میں نہیں آ رہا غریب تو یوں کپڑا نہیں پہن پا رہے کہ ان پہ پیسے نہیں ہیں اور امیر آیا تو امیر تو خود ننگ ہے گھوم رہا جتنی امیر ہی آئی ان کے گھر کی خواتین کے کپڑے اتنی شوٹ ہو گئے یہ ذہنی غریب ہے خبردار جو پیسے کی لٹس کی تم نے جو پیسہ لٹایا تم نے یعنی کسے دکھا رہا ہو تم پر کتنا پیسہ ہے لاؤ مسجد بنواؤ یہ زیادہ پیسہ آ تو زیادہ پیسہ آ تو دو نکاح کرا دو غریب بچیوں کے اگر زیادہ پیسہ آ تو مدرسہ بنوا دو سمجھ رہے ہیں آپ شادیوں میں آتش بادیاں ہو رہی ہیں اچھا اگر دولہ مان جائے تو دولے کے دوست نہیں ماننے ہیں نہ یہ بدماشی ساری دکھا رہے ہیں عجیب مسئلہ ہے دوستی بھی عجیب ہے ایک شادی ہوئی دورہ کو میں نے منا لیا مان گیا میں نے نچاگا نہیں بولا نہیں نچاگا ہوں گا مان گیا میری بات لیکن دوست نہیں مان رہا وہ بچارہ مان رہا ہاتھ جوڑ رہا بھئی رہنے دو میں نے مفتی صاحب صاحب وعدہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لیکن میاد دوست مان رہا ہے اسی لیے تو دوستی کرو دیکھ بھال کے کرو ہاں اونے پونوں سے دوستی ہی مت کرو نہ انٹپونیوں سے مت کرو دوستی دوستی کرو تو بیک کے کرو نیکوں سے کرو تاکہ کوئی معاملہ ہو کوئی مشورہ دیں تو اچھا دیں کام کریں تو اچھا کریں ارے تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد دیکھئے ایک ہے شادی اور ایک ہے میہ ایک ہے تاریخ پیدائش تاریخ پیدائش بھی برت ڈے اسے بھی تم کیا سمجھ رہے ہو اس برت ڈے پہ بھی مرا پھر رہا اس برت ڈے پہ بھی اس برت ڈے پہ بھی پورے گھر میں پھکنے لگا کے خوبارے لگا کے بیلون لگا کے پورے گھر میں ظالم لڑکیوں کو نچا رہا کیا ہو رہا کہ برت ڈے ہو رہا میں انہوں نے کہا رکا رہا ہے تو برت ڈے تو ہو رہا تیرے برت ڈے جو یہ سال ہے نا یہ ختم ہوا بڑا نہیں ہے یار جو تم ناچ رہے ہو تم جو خوش ہو رہے ہو کیوں ہو رہے ہو خوش کہ برت ڈے تو یہ جو سال آیا ہے یہ تیری زندگی کا ختم ہوا ہے کہ یا بڑ گیا یار تمہاری ساٹھ سال کی زندگی تھی بیس ماں برت ڈے منا رہے ہو تو بیس سال کم ہوئے کہ بڑے آپ کے ہم برت ڈے ہیں کیا کم ہوئے نا تو خوشی کس بات کی یار خوشی کس بات کی آج برت ڈے میں غیر مسلم تو غیر مسلم یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کیک کٹا جائے گا اس پر محمدتیاں جل لئی ہیں جتنے سال کا ہو گیا اتنی محمدتی جلائے جا رہی ہیں میں نے کہا جلا محمدتی جلا رہا یا اتنی محمدتیاں کم ہو گئی دیس سال کا ہو گیا بیس جلا رہا دیس سال کا ہو گیا دیس جلا رہا پچیس سال کا ہو گیا پچی جلا رہا جلا کتنی بھی لے ایک ہزار کیوں نہ جلا لے لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَيُّ اَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی محلت نہیں دی گائے بے شک بے شک نہ رہی تکبی نہ رہی سال جلا کتنی جلائے گا محمدتی اللہ جن دن تیری محمدتی گل کرے گا خدا کی قسم ایک سانس نہ لینے دے گا اللہ فرماتا وَلَيُّ اَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِزَا جَا عَجَلُّ اُخْسًا جب موت آئے گی یہ آکسیزن کے سلنڈر کا مناہیں گے یہ ونٹی لیٹر کا مناہیں گے یہ آئی سیو کے کمرے کا مناہیں گے یہ اسپیشل ڈاکٹر کا مناہیں گے جب موت آئے گی تو نے بردے منایا ہو تب بھی ایک سانس نہیں بڑھ سکتی نہ منایا ہو تب بھی نہیں بڑھ سکتی بردے منایا جا رہے ہیں اور بردوں پر ناچہ جا رہا ہے عیسائیوں کی رس میں آگئی کیک کٹ رہے ہیں کس بات کے کیک کٹ رہے ہیں بس اس حد تک جائے جا کان کھول کے سن لو میرے نبی بھی اپنا تاریخ پیدائش منایا کرتے تھے مگر کس طرح سے ہے میرے نبی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے کیا کرتے تھے پیر کا تو آپ روزہ رکھیں اگر اپنی پردے منانا چاہ رہے ہیں اور اگر زیادہ منانا ہے تو جس دن تمہارا تاریخ پیدائش ہے اس دن کھانا بنا کے غریبوں میں تقسیم کرا دیا کرو اور زیادہ منانا ہے جس دن تمہارا برٹھڈے آئے مدرسے میں جا کے علی اشرف صاحب سے رسید کڑوا لیا کرو میں اچھا بتا رہا ہوں ہے نا گیارہ سو کی رسید کڑوا دو برٹھڈے کے موقع پر اور زیادہ پیسہ اللہ نے دیا گیارہ ہزار کی کڑوا دو مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلوا دو سب بچوں کو اپنے برٹھڈے پر گرم کپڑے بنا دو اچھی بات ہے کہ نہیں ہے مگر نہیں کریں گے کیپ ملتے ہیں ایک دوسرے کہ موہ پہ کیپ ملے جا رہے تمہارے موہوں پہ جہنم کی آگ جب اللہ ملے گا تو پتہ چلے گا بات سمجھنے کی میرے بھائی جب اللہ جہنم کی آگ ملے گا تو پتہ لے عیسائیوں کے طریقے یہود و نصارہ کے طریقے تم اپنے گھروں میں لے آئے ارے پہلے تو برٹھڈے کا تیرا مقصد کیا ہے جب تیرا برٹھڈے آیا تھا تو تو جھو اس دن دعا کرنی چاہیے دی یا اللہ میری زندگی کے 20 سال گزر گئے میں کچھ نہ کر سکا یا اللہ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے میں کچھ نہ کر سکا اے میرے مولا جو میری باقی کی زندگی ہے تو جانتا ہے میرے کتنا جینا ہے تو جانتا ہے کتنی سانس باقی ہے یا اللہ اس اپنے برٹھڈے کے موقع پر اس تاریخ پیدارش کے موقع پر یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری باقی کی زندگی تو سکون کے ساتھ گزار دینا نیک ہیوں میں گزار دینا بھلائیوں میں گزار دینا خبردار جو تم نے اس طریقے سے بٹڑے منایا اور اپنے بچوں کے جو تم بٹڑے ناچ ناچ کے مناؤ گے تو کئی بچے تمہیں نمازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے کئی بچے تمہیں جو حقاری بنتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھی ناچتے ہوئے نظر آئیں گے خدارہ خدارہ اس جی ہوش کے نہ خون لو یہ جی حرام کاری ہمیں پیسہ لٹایا جا رہا ہے اس پیسے کو بچاؤ اس طور کرو کسی غریب کے کام میں آ جائے گا آ جائے گا میرے بھائی یہ جتنی بدخرچیاں ہو رہی ہیں خاص کر ہماری شادیوں میں اور شادیوں میں بدخرچیاں ہو رہی ہیں معلوم ہے کس کس طرح کی بدخرچیاں میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی ایسی ایسی بدخرچیاں ہو رہی ہیں کہ خالی خالی میں آپ کو بتا رہا ہوں آتش بازیوں میں بعض بعض جگہ پچاس پچاس ہزار روپیہ خرچ ہو گیا اگر یہ پچاس ہزار تم نہ خرچ کرتے ہو اور اگر کسی غریب کو دے دیتے تو وہ اپنی بیٹی کا سادہ نکاح کر لیتا بول ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہو جاتا بریلی سے تو یہ اعلان کیا گیا حضور احسن میاں نے اعلان کیا تھا کہ عرصہ آلہ حضرت میں آلہ حضرت کی مزار پر جو چادریں ڈالتے ہیں اور بڑا بڑا خرچہ ہوتا ہے ایک چادر پہ پچاس پچاس ہزار کی بھی چادر کا خرچہ ہو جاتا وہاں سے لاتے ہیں بہت دور سے بڑے لوگ کہتے ہیں مٹ ڈالو حضور احسن میاں نے فرمایا یہ کسی غریب بچی کی شادی میں لگا کتنا اچھا پیغام ہے اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں چاہے ہو سکے تو مزار پہ بھی جو چادر آپ ڈالنے ہیں نہ ڈالنے چاہے کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دیں کسی غریب کو دے دیں زیادہ بہتر ہے یہ شادیوں میں جو بدخرچیوں میں لاکو لاکو روپے خرچ ہو جاتے ہیں کہ ڈرون کیمرہ آئے گا کہ آتش بازی ہوگی اور ڈیجہ تو ماشاءاللہ یہاں سے منع ہو گیا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ سلامت رکھے اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے بھائی بند ہو گیا بلکل بند کر دو اور اگر کوئی ڈیجہ بجائے تو اس کی شادی میں نہ جاؤ یہ خالی مولوی کچھ نہیں کر سکتے بیچارے یہ خالی فتوہ دے سکتے حکم دے سکتے عمل تمہیں کرنا ہے اگر کوئی ڈیجہ بجائے اس کی بارات میں نہ جاؤ کوئی اگر ڈیجہ بجائے تو اس کی شادی کا بائیکوٹ کرو تاکہ آگے کو کوئی کوشش نہ کرے ہے نا اگر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میں نے اپنی شادی سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے ڈیجے کا بچا دیا آتش بادی کا بچا دیا ڈرون کیمرے کا بچا دیا اور یہ جو چہرے بننے پچاس پچاس ہزار کے یہ بھی بچا دیا جب بچا دیا یاسین شریف پڑھو گیارہ مرتبہ دولہ بننے سے پہلے اور دلہن بننے سے پہلے میں بتا کے جا رہا ہوں رات کو گیارہ مرتبہ سورہ حسین شریف اچھا رات کو نہ پڑھ پائیں تو دو چار دن پہلے سپڑھ لیں اور یہ حسین شریف پڑھیں لڑکی بھی پڑھے اور یہ حسین شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیا کریں اور اس کے بعد جب آپ دولہ بنیں یا دلہن بنیں تو ایک سو گیارہ مرتبہ جو درود آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ پڑھ کر بنیں انشاءاللہ اس دن تیرا چہرہ الگ ہی نظر آئے گا حقیقت بتا رہا ہوں لیکن عام طور سے دیکھا گیا یہ میری بات صحیح آپ نوٹ کرنا جس دن دولہ بنا ہوتا اس کا چہرہ اچھے ہی نہیں لگتا صحیح بتا رہا ہوں کیوں اتنا رکڑوا کے آتا وہ اتنا رکڑوا کے آتا اس میں سیلون میں پالر میں کہ وہ خود با خود برا لگ لگتا ہے نہیں وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں دیندار آدمی ہیں کسی طرف نہیں وہ ماشاءاللہ جلسہ کرانے ہیں ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خوش ہو گئی اللہ سلامت رکھے یہ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ہدایت دی اور یہ ورنہ بھئی ڈاکٹر لوگ کہاں ماننا ہے بتا رہا ہوں اللہ نے انہیں ہدایت دی میں تو دعا میرے دل سے نکلی اور اتنے علماء ان کی شادی میں آئے حضور صحیح صاحب قبلہ تشریف لائے ان کی شادی اللہ نے چاہا بابرکت ہو جائے انشاءاللہ بڑی بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی توجہ فرمائے یہ ساری چیزیں پیسے بچا لو اور بچانے کے بعد میں اچھا ایک بات اور بتا رہا ہوں اس پر بھی ذرا غور کریں شادی میں جتنا ہو سکے کھانے کو شوٹ کریں یہ جو پانسو کارٹ چھباتے ہو پندرہ سو اور اس میں بڑی فقر کے ساتھ کہتے ہو حضرت پندرہ سو تو کارٹ بٹے ہیں میری شادی میں تو کوئی فقر کی بات دے گئی ہے سب کو نوٹ دیا تم نے نہیں یہ تکلیف ہے یہ دونوں کو تکلیف ہے آپ لوگ بھی سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں دونوں کو تکلیف آنے والے کو بھی جانے والے کو بھی آپ نے مجھے نوٹ دیا کمال پر میں ٹھیک ہے اب میں آؤں گا اپنی گاڑی میں پانسو کا تو پیٹرول خرچ کروں گا ٹھیک ہے اور اتنی سردی میں میں اپنے گھر اگر دال چاول کھاتا تو سکون تھا تیرے گھر کے مرگے میں اتنا سکون نہیں جو اتنی سردی میں میں آؤں گا ٹھیک ہے اب میں آیا آنے کے بعد میں ملا کیا یا تو سواب ہو چلو جب بھی اچھا یا تو سنت ہو چب بھی بھی اچھا کہ اتنے لوگوں کھلانا بہت سنت کا کام تھا اچھا یا میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں خوش بھی تو نہیں ہو یار کیا کروں قاری اشرف علی صاحب یار وہ بڑا کہہ دیا انہوں نے بڑی سردی پڑھ لئی ہے اور یار جانے کا تھا نہیں مگر بڑا کہہ دیا تو بڑی کراہتن جا رہا ہوں بتاؤں مجھے میں تکلیم میں اور تُو اس تکلیم میں کہ دو ہزار کا کھانا ترے دل پھٹا پھر رہا ہے یا اللہ برکت ہو جا برکت ہو جا برکت ہو جا کارٹ کم بانتا تو کیا بات تھی نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں ہر مولوی سے دعا کر رہا برکت ہو جا برکت اور کم بانتا تو کیا بات تھی کوئی مولوی کہہ گیا غوث آدم نے کہہ دیا کسی ولی نے کہہ دیا کس نے کہہ دیا کہ تو ہزار کارٹ بانٹی ہو میں نے اپنے شادی کیا اپنی بہن کی سمجھ رہے ہیں آپ مشکل سے بیس لوگ میرے گاؤں کے تھے بہت میں نے گھر والوں سے کہہ دیا جتنا مختصر ہو سکے خبردار جو نام و نموت کیا سمجھ رہے ہیں بہت شوٹ میں بڑی عزت کے ساتھ مہمانوں کو کھلایا پلایا رخص کر دیا کوئی یہ کہہ رہا حضرت تو تم نے ہمیں پوچھا نا میں نے کہا تم مجھے مت پوچھی بھئی یہ ہی تو کر لے گا ارے بھئی یہ ہی تو کر سکتا ہے یہ جیل کرا دے گا ہے تو اپنے گھر سکون سے میں اپنے گھر سکون سے محبت برابر ہے محبت میں کوئی کمی نہیں ہے بھائی مگر تم مت پوچھی اور میں چاہتا ہی یہ یہ جو دو ہزار تم نے اکھٹے کیے کس رہے کوئی فائدہ تو بتاؤ مجھے کھانا چل رہا میاں تین تین دن کھانے چل رہے ہیں شادی کرو جتنا ہو سکے شوٹ کھانا کرو بس ولیمے کا کھانا دے تو بات ختم کرو یہ چلنے کے ایک دن تو صاحب ان کا شاکہ ہاری والوں کا ایک دن ماں تھا ہاری والوں کا ایک دن ان کا ہے ایک دن ان کا ہے خبردار جو شادیوں میں تم نے اتنے کھانے کی بچاؤ ان کھانوں کو اور بچانے کے بعد مجھتنا پیسہ بچے بناو اس کا اماؤنٹ ایک جگہ بناو مختصر کارٹ باتو مختصر جو بہت خاص ہیں بہنیں بینوئی داماد سمجھ لے آپ جو بلکل بہت قریب ہی ہیں تمہارے بس اتنے ہی تو ہوگا تجھے نہیں بلائے گا ارے تو سکون میں رہے گا ہر جگہ جانا تجھے بھی آرام دائیک نہیں ہے اور شادیوں کے کھانوں نے برباد کر دیا نقصان دیتے ہیں مسالے خطرناک ہوتے ہیں فائدہ بھی تو نہیں ہے کھانے سے میری بات غلط ہو تو بتاؤ فائدہ بھی تو نہیں ہے ڈھونڈنا پڑتا ڈھونڈنا ان میں سالن میں تیل اتنا پڑ رہا ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا میچے کی طریقے در سے نکل آئے اتنا پڑ ڈالے بوڑچی لوگ میرے بھائی یہ نقصان نہیں دے ہارٹ پیسنڈ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں بریڈ پیسنڈ ہائی کیوں زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہماری خزائیں ایسی ہو گئی کھانے ایسے ہو گئے خبردار کم کر تم امیر ہو سبحان اللہ اللہ تمہاری امیری مبارک کرے مگر امیر صاحب بھی کھانے کو شورٹ کرے جتنا ہو سکے شورٹ کرے توجہ ہے میری کے نہیں میری بات پر لمبے کھانے نہیں کریں اس کا ایک پیکیج بنا لیں تقریباً ایک سے دو لاکھ روپیہ ایک شادی میں بچے جائے گا نہیں بچے گا بھائی ارے بولیے بچے جائے گا اور یہ جو پندرہ پندرہ رنگ کے کھانے ہو رہے ہیں یہ بھی ختم کرو شادیوں میں اے بھائی گوھر سے سنو گوھر سے یہ بالکل ثواب کا کام نہیں ہے یہ نئی نئی رسمہ ہے یہ غلط بیدات ہے یہ جو شادی میں پندرہ رنگ کے فاسٹ پھوڈ ڈالا گئے ہیں چاومین والا بھی لگا رہا ہے گول کپے والا بھی آئس کریم بھی کافی بھی سمجھ رہے ہیں بڑا خوش ہے الحمدللہ حضرت ہمارے کھانے میں دو لاکھ کا تو فاسٹ پھوڈ تھا بڑا خوش ہے کس بات کی خوشی ہے تجھے بتا سنت رسول ادا کر رہا ہے تو یا تو یہاں لکھ سلاللہ توجہ فرمائے ختم کریں سادہ کھانے جتنا ہو سکے شورٹ کریں کھانوں کو اور جتنا ہو سکے کم کریں کھانوں کو جب ازائیر سی بات ہے لگے تگے میں کارڈ نہیں دوگا وہ تجھے بھی نہیں دے گا تو بھی سکون سے رہ گا تیرا بھی اپنا کام نہیں خراب ہوگا اور اس کا بھی کام نہیں خراب ہوگا تھوڑے سے مہمان ہوں گے عزت سے کھلا دے گا عزت سے پلا دے گا نہ تجھے ڈینشن نہ اجھے ڈینشن سنت کے مطابق بھی کام ہو جائے گا اور تیری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی اور یہ جو دو لاکھ روپے بچے چپ کیسی گاؤں میں کسی غریب کے پاس جانا اور کہنا بھائی یہ دو لاکھ روپے میں نے بچائیں کھانے سے اور حرام رسموں سے ڈی جے پی جے چپاری چیزیں کا میں نے بچا لیے یہ دو لاکھ روپے تولے اور اپنی بیٹی کا نکاہ کر دیں ہاں 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 بلو بلو ہو جائیں گے غریبوں کی بھی ہو جائیں گے لیکن نہیں کرو گئی چاہیں جہنم خرید لو ان پیسوں سے وہ پسند ہے جہنم بھی خریدی جا رہی ہے بھائی جہنم بھی خریدی جا رہی ہے آتش بازیں ہو رہی ہیں یہ ڈھول تماشے ہو رہے ہیں ناچ رہے جہنم بھی خرید رہے ہیں ایک تو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کا ایک ہی بیٹے تھے بڑا خوش تھا بڑا خوش تھا کہہ رہا حضرت رات کے پروگرام میں پروگرام تھا اس کا ہوئی ناچ گانے والا تو کہہ رہا حضرت پتا ہے رات کے ناچ میں سوہ لاکھ روپے کا ہی نام آیا با خدا مجھ سے کہہ رہا تھا یار من کے شرم آنا چاہیے تمہیں تم نے سوہ لاکھ روپے میں جہنم خریدی اور مجھ سے مجھ سے فقر کے ساتھ بیان کر رہا ہو شرم نہیں آ رہی تو میرے بھائیو یہ ختم کرو اور ایک چیز اور ختم کرو شادیوں میں توجہ کریں اس پر بھی خواہد دہان دیں یہ جو شادیوں میں نوتا کھاتی چلتی ہے نوتا کھاتی جانتے ہو نہیں جانتے یہ جو ٹیبل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کانپی لکھنے کے لیے یہ بند کرو اس لیے کہ یہ قرضہ ہے کیا ہے یہ یہ جو دیتا ہے یہ سوچ کے دیتا ہے کہ میری شادی میں یہ دے گا یا یہ سوچ کے دیتا ہے دے دیا تو ختم لینے کی نیت سے دیتا کہ نہیں دیتا اب تمہاری شادی میں پانسو لوگوں نے دیا ضروری نہیں ہے کہ تم پانسو کو واپس کر تو ہو سکتا کہ چار سو ننیانوے کا کر دیا ایک رہ گیا قیامت کے دن دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا قرضہ آئی بھائی ضروری نہیں ہے اچھا ایک بات ہو رہا ہے کہ اببا جی کے چہرے پہ آگئے تھے اببا جی کا انتقال ہو گیا بیٹا جانتا ہی نہیں بیٹا گیا ہی نہیں تو اببا قرض مند ہو کے مرے تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اس میں کچھ مدد ہو جاتی ہے شادی کے این موقع پہ نوتہ آ جاتا ہے تو ہم نے کہا بھی اتنی بڑی کیوں کر رہے ہیں شادی جو مدد کی ضرورت پڑھ لی ہے شادی نہ ہلکی کر لو یہ میری بات غلط تھوڑی ہے شادی نہ اتنی ہلکی کر لو میرے بھائی جتنے نوتے کے تم چکر میں پڑھ ہوئے ہو یہ نوتہ بھی ختم کرو یہ قرضہ ہے اگر مر گئے تو میدانی میشن میں دینا پڑے گا اور اگر آپ نے دے دیا تو پریشانی تو پڑے گی اس لیے کہ پانسو لوگ دے گئے گئے تو ان پانسو کی شادی میں اب تمہیں جانا پڑے گا تمہارے گیاموں کو پانی لگ رہا مگر شادی ہے پانی چھوڑو گے جاؤ گے ہے نا تمہارے گھر میں مریض پڑا مریض کو چھوڑو گے جاؤ گے ورنہ وہ ادھر کہہ رہا ہوگا میرا نوتہ نہیں دیا اس کو بھی ختم کرو یہ ٹیبل ڈالنے ہی بند کرو مختصر لوگوں کا کھانا مختصر شادی میں مہمان اور اس کے بعد میں نکاح بعد ختم سبحان اللہ یہ چیزیں یہ چیزیں کچھ لوگوں میں ابھی باقی ہیں اور جن میں باقی ہیں ایک بات سنیں توجہ اے آواز نہیں آنی چاہیے ہمارے رامپور میں یہ چیزیں شمشیوں میں شمشی برادری ہے حالانکہ ان کے عقید اچھے نہیں ہیں میں ان کے عقیدوں سے متفق نہیں ہوں لیکن ان کے اس کام سے متفق ہوں وہ دس پندرہ لوگ جاتے ہیں مسجد میں جا کے خالی نکاح کر لیتے ہیں اور معلوم ہے وہ کون ہیں وہ لوگ عرب پتی کروڑ پتی نہیں رامپور میں جتنا بھی بڑا بزنس ہے سب شمشیوں کا شدام مارکیٹ میں جاؤ جتنی بڑی دکانیں ہیں سب شمشیوں کی ہیں ہم تباہ ہو گئے تم تباہ ہو گئے ان جہیدوں میں شادیوں میں ایک شادی بیس لاکھ میں بیٹھی ابھی دو سال نہ گزریں دوسرے بچے کی پھر کرنا پھر بیس لاکھ تو گھر میں مشین توڑی ہے پیسے چھاپنے کی یہ بیس لاکھ چھاپ دے گی میری بات بھائی غلط توڑی ہے کوئی یہ مشین توڑی ہے بیس لاکھ روپے چھاپنے کے لیے مشین کو بھی ٹائم لگے گا ایک دم وہ بھی نہ چھاپ پائے گی ہر سال جو آدمی شادی کر رہا تو قرضے میرے گا تم شادیوں کو آسان کر کے دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم بہت بڑے بزنسمن اور پیسے والے نہ ہو جاؤں تو کہنا پیسے والے ہو جاؤں گے بزنسمن ہو جاؤں گے وہ سب ہو جاؤں گے جتنے جہید لے رہے ہیں یہ بھی مالدار ہو جاؤں گے جتنے دیرے یہ بھی مالدار ہو جاؤں بس توجہ کریں بہت تیزی کے تاہت بات ختم کروں کتنا ڈیم ہوا کتنا ہوا بارہ دس ہو گئے ایک گھنٹہ پچیس منٹ میری تقریر ہو گئی پتہ نہیں چلا مگر مجھے بھی نہیں پتہ چلا اور میرے حساب سے تو ایسے لگتا ہے جیسے شروع ہوئی ہے سچ میں ایک گھنٹہ پچیس منٹ ہو گئی پانچ سے دس منٹ اور میری تقریر ختم جلسے میں آنے والوں ام سلمہ مکہ میں اپنا بیٹا چھوڑی اور چھوڑ کے مدینہ چلی یاد ہے کہ نہیں ہے یاد ہے مدینہ چلی مدینہ چلی لوگوں دودھ پیٹا بیچا دودھ پیٹا بچا مکہ والوں نے چھل لیا ہے ام سلمہ تجھا جانا ہے تو بیٹے کو نہیں جانے دیا جائے گا ام سلمہ نے کہا محمد عربی کی اگر ذات پر ان کی محبت کے خاتل ایک نہیں ایسے ہزار بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تو ام سلمہ دے دے آپ چلی بیٹا دیکھ کر کے مدینہ شریف پہنچیں جلسے میں آنے والوں جیسے ام سلمہ مدینہ پہنچیں ہیں مسید نبابی میں سارے صحابہ بیٹھے میرے نبی سارے صحابہ کے درمیان موجود ہیں ام سلمہ ایک ایک صحابی کو تلاش کر رہی ہیں کہ میرا شوہر کہاں ملے گا میرا شوہر کہاں ملے گا نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے چاروں طرف نگاہ گھما گھما کے دیکھتی ہے لیکن شوہر نظر نہیں آتا اور لوگوں ذرا گھر کریں ایک صحابی سے پوچھنے لگی ام سلمہ اے نبی کے خلام یہ تو بتا میرا شوہر دیڑھ سال پہلے مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آیا تھا میں اسی کے تیش تیاق میں آئی ہوں میں اسی کی تلاش میں آئی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی مجھے سب نظر آ رہے ہیں میرا شوہر نظر نہیں آتا اس صحابی نے کہا تھا خاتون ڈیڑھ سال پہلے تمہارا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اس عورت کا حال کیا ہوگا کہ جس کے بچے کو چھیل لیا ہوں مکہ والوں نے اس عورت کا کیا ہوگا کہ جس کا شوہر ڈیڑھ سال پہلے جنگ میں شہید ہو گیا ہو لوگو ذرا سنو شادی کرنے والوں تیرے نبی کی شادیاں تو سن لیں ارے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا جب سے خدا کی قسم برباد ہو گئے اگر نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو آج بھی ہم سے زیادہ کامیاب پوری دنیا میں کوئی قوم نہ ہوتی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑو نہ ہے وجب بربادی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بہتدار اپنی تیرے نبی کا ہر طریقہ لا جواب ہے پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو تیرے نبی کے طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ گلفام کا دعویٰ تیرے نبی نے ہر وہ طریقہ بتایا ہے جو دنیا آج کہہ رہی ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ طریقہ لا جواب ہے تیرے نبی نے چودہ سو سال پہلے اس طریقے کو لا جواب بتا دیا ہے ام زلمہ کو بتا چلا میرا شوہر میرا شوہر شہید ہو گیا ام سلمہ کی چیخ نکل گئی ام سلمہ رونے لگی میرے نبی کو بتایا گیا مکہ سے ایک عورت آئی ہے جس کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا یا رسول اللہ یہ اس کی بیوی ہے جس کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا آقا جو ڈیڑھ سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گیا یا رسول اللہ شوہر کا پتہ پوچھا آقا ہم نے جیسے ہی بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا یا رسول اللہ وہ چیخ نہیں ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ بہت پریشان ہے دل ٹوٹ گیا ہے آقا اب اسے زندگی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی میرے قریم مصطفیٰ نے فرمایا او میرے غلاموں اس مکہ سے آنے والی خاتون کو میری بارگاہ میں لاؤ اس مکہ سے آنے والی عورت کو میری بارگاہ میں لاؤ لوگو صحابہ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے کہنے لگے ترہ دل ٹوٹ گیا ہے تو لٹ گئی ہے ہاں ہاں میں لٹ گئی میری زندگی کی کمائی مکہ والوں نے چھین لی جس شوہر کا سہارہ تھا میں سوچ رہی تھی اس کے دمان سے لپٹ کا زندگی گزار لوں گی وہ شوہر بھی شہید ہو گیا لوگو بتاؤ اب کس کے سہارے زندگی گزرے گی اور میرا براہ پا جس کے سہارے گزرے گا مجھا پتاؤ اس زندگی کو کیسے گزاروں گی اللہ اللہ اس وقت بڑی پریشان ہے کہا تھا تجھے نبی کے سردار نے بلایا ہے پیارے آقا نے بلایا ہے محمد عربی نے بلایا ہے اتنا سنا تو دل کو کچھ سکون ملا اس لیے کہ ام سلمہ سمجھ رہی تھی نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو حل نکلائے گا بے شک بے شک سبحان اللہ کچھ نہ کچھ تو حل نکلائے گا سینے پہ ہاتھ رکھو یار تم اپنے نبی کی سیدھے سنو تم نے تو یار شادیاں کری تو تم نے کن کن کو دیکھ کے شادیاں کر رہا ہو شادیاں کر رہا ہو تو کہ اس کی شادیاں ایسے ہوئی تھی اس سے آگے بڑکہ میں کروں گا جل سے میں آنے والا تیرے نبی کی کیسے ہوئی تھی ذرا اس کو دیکھ لے ام سلمہ ذرا قموش ہوئی چین کا سانس لیا اور سانس لے کے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑی ہو گئی میرے نبی کی بارگاہ میں امی سلمہ کھڑی ہے لوگوں نگاہیں جھکی ہیں چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا ہے پیارے نبی سامنے ہیں میرے نبی فرماتے امی سلمہ روتی کیوں ہے امی سلمہ گھبرائی ہوئی کیوں ہے امی سلمہ پریشان کیوں ہے امی سلمہ دل آزردہ کیوں ہے امی سلمہ دل ٹوٹا کیوں ہے رز کرنے لگی آقا آت کی محبت نے جب انگل آئی بھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے حجرت کر کے مدینہ جاؤں گی یا رسول اللہ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا میں نے اسے گود میں اٹھایا جب رات میں سم مکہ والے سو گئے تو میں مکہ سے نکلی آقا پتہ نہیں کیسے مکہ کے لوگوں کو بھنک لگ گئی میرے شوہر کے قبیلے والوں کو پتہ نہیں کیسے بھنک لگ گئی یا رسول اللہ میرا راستہ روک لیا میرا راستہ روک کے بولے اگر تجھے جانا ہے تو تنہا جا یہ بچہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے ہمارے قبیلے کا خون ہے اسے نہیں جانے دیا جائے گا یا رسول اللہ مجھ سے بچہ چھینہ گیا آق کی محبت میں میں نے بچے کو قربان کر دیا کہ میں بچہ چاہے چھن جائے مگر مدینہ جا کے دم لوں گی یا رسول اللہ ہم میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ مدینہ میں تو میرا شوہر ہوگا میں اس کے دامن سے لپٹ کے محمد عربی کی محبت کے خاطر جا رہی ہوں شوہر کے دامن سے لپٹ کے میں مصطفیٰ کے مدینہ میں زندگی گزار لوں گی اے میرے آقا مگر مجھے شوہر کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو گئے یا رسول اللہ کہ یہ بات صحیح ہے میرے نبی نے فرمائے ہاں خاتون تمہارا شوہر شہید ہو گیا یہ بات صحیح ہے ارس کے آقا میرا کیا ہوگا یا رسول اللہ اگر میرا بچہ ہوتا تمہیں بھوڑی ہو جاتی میرا بچہ جوال ہو جاتا آقا میں اس کے سارے زندگی گزار دیتی یا رسول اللہ اب اگر بچہ نہیں تو میرا شوہر ہوتا میں اس کے دامن سے لپٹ کے زندگی گزار دیتی آقا میرا کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ اسلام میں جائز ہے دوسرا نکاح کر لو اسلام کہتا ہے اجازت دیتا ہے اگر پہلے شوہر مر جائے ان کا انتقال ہو جائے تو بیویوں کا حکم ہے کہ ان کی عدد گزارنے کے بعد میں دوسرا نکاح کر سکتی ہے وہ ازاد ہے اپنی مرضی کی مالک ہے اللہ اللہ ارز کرنے لگی آقا ہم اس سے کون نکاح کرے گا عمر میری ڈھل چکی ہے شباب ڈھل چکا ہے حسن ڈھل چکا ہے یا رسول اللہ دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے دولت تو مکہ میں رہ گئی گھر تو مکہ میں رہ گیا مالو متا تو مکہ میں رہ گیا آقا درہم و دینار تو مکہ میں رہ گیا آقا مالیت تو مکہ میں رہ گئی جو کپڑا میرے بدن پر ہے یہی پھٹیوی چادر کی مالکین ہو اس کے علاوہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہے یا رسول اللہ امہ سے کوئی نکاح کرے گا تو کیوں کرے گا وہ حسن میرے پاس نہیں وہ جوانی میرے پاس نہیں وہ شباب میرے پاس نہیں وہ مال و دولت میرے پاس نہیں آگے اب کون نکاح کرے گا نبیوں کا سردار امام الانبیاء تیرا نبی میرا نبی فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو تم سے نکاح محمد الرسول اللہ کرنے تیار ہے سبحان اللہ کوئی اگر نہیں کرے تو محمد الرسول اللہ کرنے تیار کیا تمہیں گری ہو مجھ سے نکاح پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا یہ وہ نبی ہے کہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے یہ وہ نبی ہے جو مالی کے جنت ہے یہ وہ نبی ہے جو مالی کے حوزِ کوسر ہے یہ وہ نبی ہے کہ اگر یہ رات بھر عبادت کرے تو اللہ اس نبی سے کہہ دے تو کچھ دیرہ رام کیا کر تیرا رات بھر کھڑے ہونا میرا رب فرماتاہ کم اللیلہ اللہ خلیلہ تھوڑی رات قیام کیا کر اور تھوڑی رات آرام کیا کر ہائے ہائے کتنا پیارا نبی ہے حسینوں میں لا جواب ہے حسن والوں میں دیکھو تو میرے نبی کا جواب نہیں ہے ہاں آلہ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جس ہے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اندے شیشوں سب چمک والے اجلوں میں چمکہ کیے اندے شیشوں میں چمکہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے بے قسو کا سہارا ہمارا نبی ہائے ہائے جس کے غلاموں کا حال یہ ہے ہائے 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 جنت کی ہوروں نے پوچھا تھا آقا ہمیں کس کے لیے بنایا نبی نے سب کو بتایا تجھے فلا کے لیے فلا کے لیے ایک بڑی خوبصورت ہور عرض کی آقا مجھے کس کے لیے کہا تجھے تو میرے بلال کے لیے جس کے غلاموں کو جنت کی خوبصورت ہورے دی جائیں گے اس نبی کا حال کیا ہوگا کہنے لگے تم سے محمد عرب نکاح کرنے تیار جلسے میں آنے والوں نکاح کے وقت میں اب جہیز کا تو تصوری نہیں ہے سب کچھ تو مکہ میں چھوٹا ہے میرے پیارے نبی ام سلمہ سے نکاح فرما رہے ہیں سبحان اللہ بول گیا اللہ اللہ نکاح ہو گیا ام سلمہ سے ہالو 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 تھوڑا آواز بڑھاؤ ہالو ہالو بس چھوڑو ہالو اس کو وہ لگا ہوا ہے اسٹراب لیزر نہیں لگا ہے کیوں نہیں لگایا یہی تو تمہاری خرابی ہے دوست اب ہم اس کو بول رہے ہیں جب یہ آواز لے رہا ہے تو ڈیم ہو رہا ہے کیوں ڈیم ہو رہا ہے اس کو سٹراب لیزر پورا بولٹیز ہی نہیں دے رہا ہوگا دیکھا میرا تجربہ آپ نے حالکہ رکھا ہے یہ مگر مجھے پتا ہے کہ لگا نہیں اٹھائی نہیں دیا لو اور بغیر سٹراب لیزر کے میک نہیں اٹھاتا ہے لو اس کو فل بولٹیز چاہیے جب میں بولوں گا اس میں ہائی طریقے سے تو پھر یہ بیٹھ جائے گا میں اٹھاؤں گا آواز یہ بیٹھے گا الٹا ہوگا حقیقت بات ہے یہ کھلوال ہوتا ہے ہمارے ساتھ دروس شریف پڑھیں سارے لوگ اللہم صلی علیہ شیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ سب لوگ زور سے بولیں صل اللہ علیہ وسلم ایک بار اور بولیں پیار سے صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے شیر سنیے غلط روی یعنی غلط چال سے غلط چلنے سے غلط راستہ اختیار کرنے سے منزلیں دور ہوتی ہیں غلط چلنے سے کیا ہوتا منزلیں ادھر والے بھی سنے ادھر والے بھی سنے غلط چلنے سے غلط چلنے سے کیا ہوتی ہیں منزلیں اچھا ظاہر سی بات ہے یہ بات مائنڈ بھی قبول کرتا اگر ہم ٹیڑا چلیں گے تو منزل دور ہوگی کہ قریب ہوگی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی بھئی ایک چیز سیدھی دس کلومیٹر ہے اور ہم ایسے گھوم کے ادھر سے جائیں گھوم کے ادھر سے جائیں تو وہ چیز دور ہوگی کہ نہیں ہوگی ہے نا ایسے ہی منزل جو تمہاری ہے جو بھی تمہاری منزل ہے اسے سیدھا اگر اختیار کروگے تو منزل قریب ہوگی آپ اللہ کو پانا چاہتے ہو رسولِ کائنات کو پانا چاہتے ہو جنت چاہتے ہو تو سیدھا چلوگے منزل قریب ہو جائے گی اور سیدھا ہی راستہ کونسا ہے قرآن نے جس کے بارے میں بتایا اہدین السراب المستقیم جو میں شیر پڑھنا ہوں وہی قرآن کی آیت ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کونسا راستہ چلا زور سے بولیے سیدھا راستہ چلا اسی کو شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ کو منزل کو قریب کرنا ہے نا تو یہ ٹیڑا والا راستہ چھوڑ دو غلط چلنا چھوڑ دو غلط روی سے غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے مسافروں رویشِ کاروہ بدل ڈالو مسافروں رویشِ کاروہ بدل ڈالو جو تیرے کاروہ کی رویش ہے جو تُو نے راستہ اختیار کیا ہے اس کو بدل دے ٹیڑا راستہ چھوڑ دے اہدین السراط المستقیم کو پکڑ لے انشاءاللہ تیری منزل قریب ہو جائے گی انشاءاللہ تیری منزل قریب ہو جائے گی دیکھو یہ راستے سب ٹیڑے ہیں ہم نے جو دنیا والے راستے اپنائے ہیں نا یہ ٹیڑے ہیں فلم ہیرو والا راستہ ٹیڑا بولی وٹ کا راستہ بولو بولو ٹیڑا ناچنے گانے والا راستہ ٹیڑا جھوٹ والا راستہ اب تم کہو گے حضرت کیسے ٹیڑا ہے سوال ہے نا بات سمجھو کیسے ٹیڑا ہے آپ نے کیسے کہ دیا حضرت یہ راستہ ٹیڑا ہے توجہ ہے دیکھیں میں نے بات کہی تو میں نے سوال بھی خود ہی ڈال دیا بھئی کیسے پتا یہ راستہ ٹیڑا ہے تو قرآن نے کہا قرآن نے کہا یہ ٹیڑا ہے قرآن نے کہا کہا سرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا پھر کہا سرات اللذین انعمت علیہم ان کا راستہ چلا نہ مولا جس پر تیرا انعام ہوا ہے سیدھا یہ ہے قرآن کیا کہا رہا سیدھا چلا ہم نے پوچھا سیدھا کونسا ہے تو آگے خود ہی کہہ دیا جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ سیدھا ہے زور سے بولو سبحان اللہ تو اللہ کا انعام بولیوٹ پہ ہے ہولیوٹ پہ ناچنے والوں پہ گانے والوں پہ جھوٹوں پہ چوروں پہ شرابیوں پہ مکاروں پہ نہیں ہے نا ہاں تو ہم ان پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے یا اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا ہائے ہائے قرآن لا جواب کتاب ہے قرآن نے کہا دیا سیدھا راستہ چلا اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ ہے کونسا تو فوراں آگے بیچ میں کوئی آیت ہی نہیں آئی سرات اللہ دین انعامت علیہم ان کا راستہ چلا نہ مولا جن پر تیرا انعام ہو گیا ہے سبحان اللہ بولو جن پر تیرا انعام ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا نبیوں پر ہو گیا انعام کن پر ہو گیا اولیاء پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا صحابہ پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا انعلمہ پر ہو گیا انعام کن پر ہو گیا مومنین پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے سچوں پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے نمازیوں پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے دین پر چلنے والوں پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے قرآن کو ماننے والوں پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے نبی کے عاشقوں پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈالنے والوں کے ان پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے محمد رسول اللہ کو جنہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ان پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا جنہوں نے مدرسے میں جا کے پڑا ان پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے جنہوں نے حج کیا ہے اور اس پر عمل بھی کرنے لگے ان پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا جو حرام سبچے ان پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا جو پرائی کے راستے سبچے ان پر ہو گیا انعام کن پر ہو گیا ہے انعام کن پر ہو گیا ہے انام ان پر ہے جنہوں نے دنیا داری کو دھکڑایا ہے مصطفیٰ کی وفاداری کو گلے سے لگایا نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی خیتری مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ اکرام مفتی گلفام رامپوری نارئی تکبیر نارئی رسالت سبحانہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ وہ سورت ہے خدا کی قسم اس کے اندر بتاتے ہیں علماء پورے قرآن کا نچھوڑ یہ امم الكتاب ہے پوری بات بتا دی اللہ سیدھا راستہ چلا یہ بھی بتا دیا ان کا راستہ چلا دے جن پر تیرا انام ہو گیا جن پر تیرا سبحان اللہ انام ہو گیا اللہ انام کرتا کیا کرتا اللہ انام کرتا آپ کہیں گے کیسے پتا آپ کو تو قرآن کہہ رہا اللہ نے انام بھی کیا اور قرآن میں ذکر بھی کیا سبحان اللہ اللہ انام کرتا ہے او جلسے میں آنے والو اللہ نے کلیر کر دیا سیدھا راستہ بھی اور ان کا راستہ جن پر انام ہے اللہ کا بولو سبحان اللہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں کام ٹیڑے کریں گے اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے تو تمہارے اببہ کے گھر کی جنت ہے نہیں جنت کسی کے باپ کے گھر کی نہیں ہے نا کام ٹیڑے کرو گے اور سمجھو کہ جنتی ہو نا قرآن میں اللہ نے کہہ دیا سیدھا راستہ اور ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہے جھوٹوں پر اللہ کا انعام نہیں ہے آپ کان کھوڑ کر دیں یا اللہ ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غ SAP ان کا راستہ نہ چلا جب دعا کیا کرو تو یہ بھی دعا کیا کرو یا اللہ جن پر تیرا غ SAP ان سے ہمیں بچا لے یا اللہ جن پر تیرا قہر نازل ہوا ان سے ہمیں دور کر دے یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان سے ہمیں قریب کرتے ہیں یہ بھی دعا کیا آپ اولاد مانگتے ہیں تو یہ مت کہا کریں یا اللہ مجھے اولاد دے دے یہ کہا کریں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے خالی اولاد کی دعا نہ مانگا کریں کیا پتا اللہ نے تجھے اولاد سے محروم کیا ہے تیری اولاد ہوتی تو تجھے بڑی غداری کرتی تیرے ساتھ تجھے تکلیف دیتی تجھے ستاتی تیری اولاد تیرے لیے گئی جہنم کا سبب نہ بن جاتی اور اولاد جنت کا سبب بھی بنتی اولاد والدین کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور اولاد والدین کو جنت بھی دلا سکتی ہے سمجھ رہے اللہ نے اگر اولاد نہیں دی ہے پھر اولاد کے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کیا کریں یا اللہ مجھے نیک اولاد اتا فرما نیک اولاد کیا سمجھے جب مالداری کی دعا کیا کریں تو یہ نہ کہا کریں یا اللہ مجھے امیر کر دے ہمیشہ یہ دعا کرے کریں یا اللہ مجھے مال دے مگر مال خیر دے ہر مال اچھا نہیں ہے کچھ مال تو ایسے ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں مال آیا اسلامی کلچر گیا ہم نے دیکھا غریب تھا تو گھر کی بچیاں پردہ میں رہتی تھی امیر ہوا تو بچیاں جنس اور اسکٹ میں آگئی ہم نے دیکھا غریب تھا تو اسلام کے دائرے میں رہتا تھا اور جب غمیر ہوا اللہ نے پیسہ دیا تو خود بھی اسلام کے دائرے سے نکل گیا اس کے گھر کا کلچر بھی اسلام کے دائرے سے نکل گیا تو یہ دولت یہ مال کسی کام کا نہیں کسی کام کا نہیں آپریٹر صاحب تمہارے میک میں بلکل مزہ نہیں آ رہا میں نے پہلی کہا تھا بلکل بھی مزہ نہیں اس سے اچھا ہوتا کہ تم میک ہی نہ لگاتے اڑھا ہی نہیں رہا آواز کو یہ تب جو فرمائے آپ ابھی اگر نہیں بھی لگائیں گے تو پھر میں بغیر ہی میک کے کرلوں گا کیا کروں گا تھوڑی دیر آپ کے سامنے میں بغیر میک کے بھی بول سکتا ہوں اور میک اصل میں میک اہم چیز ہوتی ہے نا اور ہم لوگ جب بولتے ہیں اور میک ساتھ نہیں رہی تو دل ٹوٹتا ہے آپ سائیکل چلا رہے ہوں سائیکل اور کوئی بریک لگائے سائیکل کا کیسے لگے گا آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیسہ آیا اسلامی کلچر چلا گیا خدا کی قسم اس پیسے سے تو غریب اچھا تھا اس پیسے سے تیری غریبی اچھی تھی وہ امیری کہ جو تیرے گھر کا ہجاب لے گئی وہ امیری جو تیرے گھر کی اسلامی کلچر لے گئی وہ امیری جو تس سے تیرا دین چھین رہی ہے خدا کی قسم اس امیری سے تیری غریبی بہتر تھی لوگوں امیری کی دعا کیا کرو تو یہ ضرور کیا کرو یا اللہ امیری دینا تو مالِ خیر دینا یا اللہ امیری دینا تو اسمانِ غنی کے خزانے سے دینا ہمیں قارونی خزانہ نہیں چاہیے لوگ سوچتے کہ جیسے بھی ہوں امیر ہو جاؤں ربِ کعبہ کی قسمی امیری پتہ نہیں تجھے کہیں گمراہ نہ کر دیں گمراہ نہ کر دیں اور آج حقیقت بتا رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ میں چند لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ ان کے گھر میں امیری ہے اور اسلامی کلچر ہے تہذیب ہے ان کے بچوں میں اسلامی وہ چند لوگ ہیں وہ شاہد دو فیصد ہوں گے اس طرح کے ورنہ پیسہ آیا یہود و نصاروں کے پیچھے چھوڑ دیا پیسہ آیا یہود و نصارہ پیچھے رہ گئے پیسہ آیا اپنے آپ کے اندر اچھا مولویوں کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے پیسہ آیا تو سوچتا بھئی میں پیسے والا امیر آدمی ان مولویوں کی کیا اوقات ہے میرے سامنے حقیقت بتا رہا ہوں میں ان مولویوں کی کیا اوقات ہے میں بھئی پیسے والا امیر آدمی او میرے بھائی شریعت اپنی جگہ ہے تو کتنا بھی امیر ہو جا کتنا بھی امیر ہو جا سکندر آدم سے بڑا مالدار نہیں ہو سکتا پوری دنیا پہ حکومت کر کے گیا سکندر آدم لیکن جب مرنے لگا تو اپنے بچے سے کہنے لگا میں مر جاؤں جب مجھے کفن پہنا دو تو کفن پہنانے کے بعد میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا کہا کس لیے یہ دونوں ہاتھ کفن سے باہر کیوں نکلوانا چاہیتا ہے سکندر آدم نے کہا تھا میں پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں دنیا والوں دیکھ لو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر آدم جب دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی ہے پیسک 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 سبحان دونوں ہاتھ خالی ہے میرے بھائی میرے بھائی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اے بچو اے اے بیٹا آخری وارنگ ہے بیٹا بس آخری وارنگ ہے اور اس کے بعد تم کو یہاں سے بلکل بھگوا دنگا سمجھیں ہر جگہ کی یہ بات ہے بچے آگے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد شور مچاتے ہیں اے کیا بات ہے حضرات اصل میں یہ بچے جو ہیں نا یہ پتنی کیا مسئلہ ہے ان کا نہیں registers eas ہم نہیں پولیں گے ہم نہیں پولیں گے ہم نہیں پولیں گے چلو چلو ہوں گےаемся ہٹ گئے ہٹ گئے ہٹ جاو چلو ہٹ گئے ہٹ گئے ہٹ گئے بس آپ آگے بیٹھ جو بس توجہ فرمائے میرے بھائی توجہ فرمائے توجہ نین آ رہی ہے نا آپ کو بس ہو گئی میری تقریب بس بس نہیں نہیں اب یہ تو آپ کی محبتیں ہیں میں نے تو کر لی ایک کلام یہ بس افضل بھائی پڑھیں گے اس کے بعد نور مجسم بھائی کا مکمل سہراب ہو کے آپ کلام سنیں گے آدھا گھنٹہ نہیں ایک منٹ نہیں میں نے پہلے کہا تھا نا کہ تقریب غور سے سنو جب جائے گی نا تو ایسے جائے گی کیا ٹیم ہو گیا کتنا ہو گیا بارہ بیس اور پندرہ تقریبا میری ایک گھنٹہ پینٹیس منٹ تقریر ہو گئی اس کو کم نہ سمجھیں پچانمیں منٹ تقریر ہو گئی سمجھیں اللہ سلامت رکھے میرے نبی نے نکاح فرما لیا توجہ فرما یہ کیا کر لیا نکاح فرما لیا کوئی تصور نہیں ہے ام سلمہ یہ وہی ہے جو میرے نبی نے ایک بوٹل میں مٹی دی تھی اور مٹی دے کے فرمایا تھا ام سلمہ یہ امانت کے طور پر رکھنا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ رہنا کربلا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے یہ وہی ام سلمہ ہے نکاح کرو سنت کے مطابق شادیاں کرو سنت کے مطابق یہ خرافاتیں یہ آتش بازیاں یہ تمام کی خرافاتیں سب کو طلاق دے دو اور شادی کرو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اور اگر زادہ ہی چاہتے ہو تو اپنی یہ شادی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو اللہ کرے گا کہ اس کا نکاح ہو گیا تو اللہ اس کے صدقے میں تیری بغشش بھی کر دے گا اور ایک بات سننے ہیں آپ اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا ایک بات میں آپ کو بتاؤں اٹھ کے کوئی نہیں جائے یہ غلام نور مجسم صاحب جو ہیں یہ اتنے بڑے شائر ہیں اور اتنا اچھا پڑتے ہیں ان کو علابات سے یوں ہی نہیں بلایا گیا کچھ کمال ہے ان کے اندر تب ہی بلایا گیا ان کو یہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ اس سے زیادہ خوبصورت نبی کی نات پڑتے ہیں اور جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گئے نہیں کہ آپ کمال پر میں بیٹھے ہیں آپ کو لگے گا کہ آپ تصور میں مدینہ پہنچ گئے ہیں یہ جھوم کے پڑھتے ہیں بھائی بہت جھوم کے پڑھتے ہیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے انشاءاللہ کلمہ شریف پڑھو نور مجسم بھائی کی آپ نظامت کرنا ان کی نظامت بھی مت کرو نظامت کے ٹیم میں یہ اپنی ایک کلام پڑھیں گے کلام پڑھیں گے سبحان اللہ